بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو جمعہ مبارک بھی ہم مشکریں گے میں ہوں عرملا حسن میں ہوں عمران حسن اور نئے سال کی آمد سے پہلے اس دوہزار ایس کی یہ آخری صبح ہے اور کیا خوش ہوں ناراض ہوں کیا کریں بس ٹھیک ہے نومل ہی ہے مدر ٹوانی ٹوانی ون میں کچھ حصہ تھا نہیں لیکن ہمارے لئے ٹوانی ٹوانی ون بہت بہتر تھا کہ آپ کی یہ جو آخری صبح ہے یہ جہاں پہ بہت سارے آپ کے اندر ایک پریشانی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے کچھ نہ کرنے کی یا کچھ نہ آچیب کرنے کی وہاں پہ بہت ساری امیدیں بھی ہیں آپ کے ذہن میں اگلے سال کے لئے اور کچھ لوگوں کے لئے تو محض it's just another day exactly لیکن still ہم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ نیو یہ resolution جو ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ کے ساتھ نہیں ہونی چاہی کہ آپ نے سال کے آغاز میں ہی کیا اگر نہ ہوا پہلے مہینے دو مہینے میں تو کوئی بات ہی پھر اگلے سال کریں گے جب بھی آپ کو اپنے اندر سے ایک فیلنگ آئے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے برطاؤ کے اندر اپنے روائیوں کے اندر کوئی change لانا ہے تو آپ کے لئے وہی دن resolution کا دن ہونا چاہیے اور آپ سوچ لیں کہ آنے والے سال آپ نے جو جو باتیں جو جو چیزیں نہیں different دیکھیں میں بھی کبھی کبھی انٹریکچل بات کر سکتی ہوں آپ میری بات کو digest کرنا سیکھیں اچھا یہ 2021 کا یہ موجزہ ہے کہ ہم اللہ بھی انٹریکچل باتیں کر رہی ہیں اور دیکھیں ہم حمد انگوش ہم سن رہے ہیں خیر ایک امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا سال اچھا ہے پاکستان کے لئے اچھا ہے پاکستانی قوم کے لئے سال تھوڑا سا بھاری تھا مہنگائی کی صورت میں کچھ ڈیگر معاملات کووڈ رہا بہت سارے مسئلے رہے لیکن امید ہے کہ یہ سال جو آنے والا ہے وہ اچھا ہو تو ہم نے آج تھوڑا سا کچھ ریکال بھی کریں گے جو پشلی کچھ میمریز ہیں اور کچھ مستقبل کی بھی بات کریں گے پاکستان کی عوام کی معاشی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں یہ تو ہمارے پرگرام کا حصہ ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے تو پرگرام باقائزہ طور پر شروع کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں دن سٹارٹ کریں زندی بجٹ قومی اسیمبلی میں پیش تین سو تین تالیس عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کئی نئے ٹیکس بھی لگ گئے مہنگائی کا طوفان مزید تیز ہونے کا امکان حکومت کا عوام کو دلاسا منی بجٹ سے بائیس کروڑ عوام پر صرف دو عرب روپے کا بوجھ پڑے گا شاکت ترین کا دعویٰ اپوزیشن ایک بار پھر فلوپ بڑے بڑے دعوے کرنے والی اپوزیشن کا عادت منی بجٹ کے موقع پر قومی اسیمبلی سے غائب ہو گئی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نسلہ ٹاور کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے کوئی ملزم ہاتھ نہ آیا جسمانی نشنما ذہنی نشنما سے زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے ڈالیے سیگمنٹ مائن میٹرز میں سیگمنٹ اور ایک کپ آف کافی میں ہم نہ خالد ملاقات کروائیں گی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ای کامرس سینیٹر آن ابباسی سے اور نامور مزائی آدھکار جمشید انساری کے مدہ آج ان کا انہتر ماہ یوم پدائش منا رہے ہیں عزیز عناب ہیڈلائنز آپ نے جانے اندازہ ہو گیا ہوگا سال کا اختتام اس حوالے سے بھی کچھ بہت مزیدار ہیں ہمارے آج کے شو میں لیکن آغاز میں بڑی خبر آخری دن ہے سال کا لیکن خبر اچھی نہیں ہے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کچھ تک آ گیا ہے حکومت نے جو زمنی بجٹ ہے یا منی بجٹ ہے اس کی صورت میں وفاقی غابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اسے پیش کر دیا زمنی بجٹ میں 343 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ تھی مختلف کمورٹیز کی اوپر ان کو ختم کر دیا گیا ہے زمنی بجٹ میں جو ریسٹوانز ہیں بیکریز ہیں فوڈ چینز ہیں اس میں تیار ہونے والی بریڈ ہے بیکری اور مٹھائی کی دکانے ہیں اس میں تیار ہونے والا سامان ہے اس پر ٹیکس پڑھا کر 17 فیصد کرنے کی تجویز ہے برینڈڈ دودھ دہی چیز مکھن کریم دیسی گھی دیری پروڈکس بنانے والی جتنی مشینری ہے اور سامان ہے جبکہ جانوروں اور پولٹری کی جو درامت ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی مشینری پر بھی 17 فیصد ٹیکس لیا جائے گا امپورٹڈ اور مقامی طور پر جو موبائل فونز بنانے والی انڈسٹری ہے اس کو بھی جو مشینری ہے اس پر 17 فیصد ٹیکس دینا ہوگا دوسری جانوروں اور لیپ ٹاپس بھی مہنگے ہوں گے ساڑھے آٹھ سو سی سی کی جو گاڑی ہے اور اس سے سوری اس سے جو بڑی گاڑی ہے اس پر بھی 17 فیصد جو جی ایسٹی ہے وہ لگا دیا گیا ہے دوسری جانورے بینونے ملک سے درامت شدہ اخبارات جو کتابیں ہیں جنرلز ہیں اس پر 17 فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز ہے اور میک اپ کا سامان بھی مہنگا ہونے کا امکان ہے مطلب کچھ بھی سستہ نہیں رہا کچھ بھی سستہ نہیں رہا یہ منی بجٹ کے جو کہلیں چیدہ چیدہ نکات ہے جب بجٹ کی منظوری شروع ہوگی تو اس وقت چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی وفاقی وزیر خزانہ شاکت تیرین صاحب نے زنی بجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ لگجری آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی ہے یہ ایک سیکنڈ ڈبل روٹی لگجری ہے غریب انسان انشاء کو استعمال نہیں کرتا ڈبل روٹی آپ استعمال نہیں کرتے باقی جیزیں نہیں کرتے عام آدمی پر صرف اکتر عرب کے نئے ٹیکس میں سے صرف دو عرب کا بوجھ پڑے گا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے زنی بجٹ روکنے کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیا جارے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن تمام دعوے اور علاقات پہلے کی طرح جو سیاسی بیارات ہی ثابت ہوئے اتنے اہم موقع پر نہ تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایوان میں آئے نہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آئے نہ سفرلی زرداری آئے ان سمیت کوئی بھی اپوزیشن کی جو تقریباً پوری قیادت ہے وہ غائب رہی اجلاس کے دوران اپوزیشن ناراکی نے روایتی شور شرابہ کیا نارے بازی کی دھواندار تقریبوں تک کی محدود رہ گئے لیکن تام سپیکر ڈائس کے سامنے ہاتھا پائی کے دوران پیپلز پارٹی کی جو شگفتہ صاحب ہے انہوں نے حکومتی رکم غزالہ سیفی کو تھپڑ دے مارا جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ شروع ہو گیا اور یہ مناظر کل ہم نے ایوان کے دیکھے ناراک مناظر ہمیں کہنا چاہیے ہمارے ساتھ ہمیں دیکھنے میں آئے ہم نے منی بجٹ پر بات کرنی ہے اور عابد قیوم سولیری صاحب ہمیں جوئن کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد صاحب جی عابد صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں بلکل بہت شکریہ عابد قیوم سولیری صاحب کے اپنے امپورٹن ٹاپکوں میں جوئن کیا اب یہ جو زمنی جو بجٹ آیا ہے حکومت کی جانب سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بجٹ کو سب سے پہلے تمہیں سوالے سے بات کریں دیکھیں یہ زمنی بجٹ نہیں یہ امنمنٹ ہے فنانس بل میں جس میں کہ کچھ تو آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے تاکہ بارہ جنوری سے پہلے اس کو پاکستان کا کیس وہاں پر پریزنٹ ہو سکے کچھ پاکستان کے جو حکومت کو اڈیشنی ریوینیوز چاہیے ان کو پورا کرنے کے لیے اور کچھ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو سیلس چیکس کا سسٹم میں اس کو ہارمونائز کرنے کی بات کی ہے چونکہ جی ایس ٹی سترہ پرسنٹ جو ہے وہ ہر چیز پہ لاغو نہیں تھا کسی پہ پانچ پرسنٹ کسی پہ بارہ کسی پہ سترہ اور کسی پہ سرے سے تھا ہی نہیں تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا چینج کی ہے اس کا جو ہماری برامدی سنتیں ہیں اس پہ اطلاق نہیں ہوگا اس کا اکسپورٹ پروموشن زونز پہ اطلاق نہیں ہوگا اور اس کا اطلاق جو پاکستان میں پیدا ہونے والی کھانے پینے والی بنادی اشیاں ہیں ان پہ نہیں ہوگا تو بہت سی ایسی چیزیں جن پہ پہلے سیلس چیکس جو تھا اس کی کم تھی سترہ پرسنٹ سے اس کو بڑھایا گیا اب اس کا جو ہے اثر کیا ہوگا اس کا اثر زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو جو امپورٹرڈ چیزیں تھیں جو لگزی آئیٹم تھی جیسے بڑی گاڑیاں ہوگی مہنگے سین فون ہوگے سونا چاندی ان چیزوں پہ جو ہے سیلس چیکس سترہ پرسنٹ کیا گیا ہے جو اپر میڈل کلاس ہے اور جو اپر کلاس ہے اس کو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اگر کسی نے تیس لاک کی گاڑی ہے چالیس لاک کی گاڑی لینی تھی اور اس کو اگر پانچ سات پرسنٹ اس پہ ایکسٹرہ ڈیوٹی دینا پڑتی ہے تو شاید ان کو چالیس پچاس ہزار روپے ایکسٹرہ دے کے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا جو آپ کی لوئر انکم ارنر ہیں لوئر میڈل انکم ارنر ہیں ان کو ان ڈائریکٹلی جو کہ شوکت عزیز صاحب نے بھی اپنی تقریب میں فرمایا کیونکہ دو عرب روپے کا امپیکٹ جو آئے گا یہ آپ کا میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس پہ آ رہا ہوگا لوئر میڈل انکم ارنر ان کو اس سے خاص فرق اس کی نہیں پڑے گا کہ وہ تمام چیزیں جس پہ جی ایسٹی نہیں تھی یا جس پہ اب لگائی جاری ہوگی وہ شاید ان کے استعمال میں بہت کم تھی حال باتہ جو میڈل کلاس ہے اس کو اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا کیونکہ جو امپورٹڈ کھانے پینے والی چیزیں ہیں جو کینڈ آئیٹم باہر سے آتے تھے اسی طریقے سے جو باقی لیکشری آئیٹم باہر سے آتی تھی اب چونکہ وہ ان پہ ایک سائز جوٹی تھوڑی بڑھے گی تو ان کو یہ پینچ ضرور فیل ہوگا تو یہ نہیں کہ مہنگائی بالکل نہیں ہوگی مہنگائی ہوگی لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اڈیشنل ریوینیو حکومت کے پاس آئے گا اس سے اس کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہوگا اور وہ پیسے جو ہے حکومت جو اپنے مختلی پروگرام انڈرول کر رہی ہے حساس پروگرام کے اندر یا کامیاب پاکستان پروگرام کے اندر تو وہاں پہ حکومت کے پاس پوشن ہوگا کہ وہاں پہ ان کو خرچ سکے ریوینیو بڑھتا ہے اس کا عوام کو فائدہ نہیں نہ ہوتا جو دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریوینیو بڑھ رہا ہوگا خیر دوسری جانب شوکر ترین صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ زمنی بجٹ پر ڈاکومنٹ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت سارے ہیڈز نظر آ رہے ہیں جو کہ ہٹ کر رہے ہیں آم آتمی کو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دو بلین کا امپیکٹ آئے گا اس کو ذرا تھوڑا سا لگ سار فاضی کی جو یہ دعوانوں نے اس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کی جو جنرل سیلز ٹیکس کا یا ویلیو ایڈ ٹیکس کا ویٹ کا پوری دنیا میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سیلز ٹیکس دیتے ہیں پروڈکشن کے وقت یا سرویسز دیتے وقت تو جب آپ آگے اس کو اپنا انکم ٹیکس جب آپ نے دینا جمع کرانا ہوتا ہے تو آپ اس کی ریفنڈ لے لیتے ہیں اجسمنٹ لے لیتے ہیں تو یہ ایک چینڈ چلتی ہے تو جتنی کون میں ڈاکومنٹ ہوتی ہے اتنا اس کا جو واپسی کا حصول ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو شوکترین صاحب کا جو کہنا تھا کہ وہ صرف یہ ریونیو کٹھا کرنے کے لیے یا آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک آئی ایسٹی کو ڈاکومنٹ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے تو میں ناظرین کو یاد دلاؤں گا کہ دوہزار دس میں یہی چیز اس وقت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں آر جی ایسٹی کے نام سے جو کہ اس وقت اس کی اپوزیشن اور جو تاجر بلادری تھی انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا اور تب سے اب تک کوشش کی جا رہی ہیں کہ ایک آئی کو ڈاکومنٹ کیا جا سکے دیکھئے اگر میں کوئی چیز بنا کر بیچ رہا ہوں جب میں کوئی چیز خریدتا ہوں را مٹیریل یا کوئی بھی چیز تو اس پر میں جی ایسٹی دیتا ہوں اور جب میں اپنیunted exter جمع کراؤں گا تو میں بتا دوں گا کہ جی مجھ پہ جو ٹیکس لاغو ہو رہا تھا اس کا اتنا حصہ پہلے ہی جس سے رام ٹیریل یہ ہے اس کو میں دے چکا ہوں تو وہ جو رام ٹیریل دینے والا تھا اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو اپنے گوشواروں میں شو کرنا پڑے گا کہ اس نے کیا بیچا تو یہ ایک چین چلتی ہے جس سے ایک آنمی ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس سے ٹیکس میں چھوئے اس میں اضافہ ہوتا ہے تھیورٹیکلی سپیکنگ وزیر خزانہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی سپیکنگ شاید اس میں تھوڑا سا ٹائم ہو بھی لگے گا کہ ایک آنمی ڈاکومنٹ ہو سکے اور مکمل طور پر ریفنڈ اور ری ایڈجسمنٹ جو ہے وہ ہو سکے تو وہ شاید شروع میں ہمیں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن جو جو ایف پی آر اس کا اطلاع کرتی چلی جائے گی مجھے امید ہے کہ اس سے ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا تلا جائے گا ہم بیجلی گیس اور پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں جو اضافہ کیا جانے کیا وہ بھی اس زمنی بجٹ میں شامل ہوگا یا یہ اضافہ اس سے بالکل الگ ہوگا اس حوالے سے بھی بتائے گا دیکھیں جو بیجلی گیس پیٹرولیم پروڈکٹ ہے ان کے ریٹ جو بیجلی کے ہے وہ تو نیپرا ڈیٹرمنٹ کرتا ہے فرول مکس ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ بیجلی کا پر یونٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے جو گیس اور پٹرول ڈیزل کے نرک ہیں وہ اگرہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور اگرہ پتا ہے حکومت کو رکمنٹ کرتی ہے کہ آدمی منڈی میں تیل کی قیمتیں یہ ہیں پاکستان میں اس کی قیمتیں یہ ہونی چاہیے تو اس کا اس فرانس بل امنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسا کہ پہلے اس سے ہو رہا تھا اگرہ اور نیپرہ کا جو ہر پندرہ دن کے بعد اگرہ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں ریوائز کرنے کی سپارش کرتا ہے اور گاہے بگاہے نیپرہ جو ہے وہ فیول ایڈجسمنٹ سرچار جو اور باقی جو بیجلی جنریشن کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ ہر ماہ ڈیٹرمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک تو طب سب پھر آپ کی گفتگو سے ہم کلیر ہو گئے کہ عوام کو تو یہ ہٹ کرنے جا رہا ہے وہ چاہے جتنا تعویلے دیں لیں وزیر خزانہ یہ ہٹ تو کرے گا بہرحال کسی کو کم کسی کو زیادہ اور لور کلاس کو زیادہ کرے گا دوسری جانب آپ نے ریوینیو کی چکے بات کی تو چلیں کچھ نہ کچھ ریوینیو اگر بڑے بھی تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ جو مطلبہ حدف ہے ریوینیوز کا اس ٹرم کے اندر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کیا وہ پھر ہم حاصل کر پائیں گے اس کے حوالے سے کیا ہماری کیلکولیشنز ہیں نہیں اس سے کچھ طرح کچھ تو ظاہر ہے حاصل ہوگا بلکہ کافی حد تک حاصل ہوگا جن چیزوں پر اس وقت ایکزمپشن ہے ظاہر ہے جب وہ ایکزمپشن ختم ہوتی ہے تو اس پر جو جی ایسٹی لگے گا وہ ریوینیو میں جائے گا اسی طریقے سے جو اس وقت کم ڈیوٹی تھی جب وہ بڑے گی جیسے کہ جو ہزار سی سی اور اس سے اوپر کی گاڑییں ہیں جب اس پر سیونٹنگ پرسنٹ سیلس ٹیکس لگے گا تو وہ ریوینیو جو ہے اس میں تو اضافہ ہوگا اور جو ٹارگٹ حکومت نے بنایا ہے جو بائیس ٹارگٹ جو بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ پورا کرنا آسان ہوگا ایکسا تھوڑی سی سٹیٹ بینک کے حوالے سے تو حکومت کے جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور سٹیٹ بینک سے متعلق یہ بھی کہا جائے شاکر تیرین صاحب تو انہوں نے کہا ہے کہ جی دنیا بھر میں جو مرکزی بینک ہیں وہ خودمختار ہیں اور گورمنٹ نے بھی سٹیٹ بینک کو خودمختاری اور ازادی بھی ہے لیکن اوپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ گورمنٹ نے جو سٹیٹ بینک ہے اس کو آئی ایم ایف کی ایک برانچ بنا دیا ہے اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے اوپوزیشن کا الزام درست ہے یا واقعی حکومت کا موقف دے ٹھیک ہے اوپوزیشن کی جو بات ہے وہ سیاسی بیان ہے وہ حقیقت اس میں نہیں ہے سٹیٹ بینک جو ہے وہ کبھی بھی کسی ملک میں بھی ایم اپ کا وہ خودمختار نہیں ہوتا ہے جو آپ اور یہ پاکستان میں بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس وقت دیکھیں جو بیس پریکٹس ہیں پوری دنیا میں تو اس میں سٹیٹ بینک یا سینٹر بینک کو خودمختاری دی جاتی ہے اگر آپ نہیں دیتے تو ٹرکی والا حال ہوتا ہے ٹرکی کو دیکھو دیکھیں جیے تیب اردگان رہے ہیں وہ چونکہ جو شرح سود اس میں اضافہ نہیں ہونے دے رہے وہاں میں دیکھا ہے کہ ٹرکی کی کرنسی جو ہے وہ کہاں پہ آٹھ ڈالر پر لیرہ ہوتی تھی آٹھ لیرہ پر ڈالر تھا آٹھ لیرہ پر ڈالر تھا آٹھ لیرہ پر ڈالر پر آگئی ہے شرح سود جو ہے تیب اردگان کے کہنے پہ اس میں کمی رکھی گئی ہے لیکن اس سے کرنسی مکمل طور پر ڈیپریشیٹ ہوگی ہے وہاں پہ ایک اور طرح کی کساتھ بزاری شروع ہوگی ہے تو آپ کو سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہوتا ہے وہ رگلیٹر ہے آپ کا اور یہ نہیں کہ وہ مادر پر دلہ ازاد ہو جائے گا جیسا کہ شوکت عزیز صاحب نے بھی کہا کہ جو گورنر ہے گورنر کو اگر آپ کو ہٹانا ہے تو آپ کبھی بھی سیمپل مجاریٹی سے اس کو ایک آرڈیمنٹ سلاک چیزوں کو چینج کر سکتے ابھی ہم نے دیکھا حکومیٹر پاکستان نے ایچی سی کے چیئرمنن کو جب اٹھانا چاہا انہوں نے کارڈیمنٹ سلاک اس کی مدت جو تھی ملازمت کی تین سال سے دو سال کر دی اور ان کو فارغ کر دیا جو کہ میرے خیال میں بہت مناسب اقدام نہیں تھا ریگولیٹری ادارے جو ہیں ان کی خود بختاری جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے اس سٹیٹمنٹ سے نا ہی کل شوکر ترین صاحب نے بھی دی تو کمپرومائز تو کلیلی چھلکتا ہے کہ ابھی ابھی مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے کل جب تبدیل کرنا پڑے گا تو پھر ہم کر لیں گے یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو سٹیکس ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں مطلب مختلف جو لوگ کہہ رہے ہیں خیر آگے بڑھتے ہوئے حکومت کی جانب سے مسلسل یہ بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے ڈاکس آب کے ملک کے تمام جو سیکٹرز ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں کل پرائم نسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے صافیوں سے مخاطب ہوئے ون آن ون اور کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے حکومت کو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے معاشی ترقی ہو رہی ہے تو یہ حکومت کو ٹیکس لگانے اور پرانے ڈی ایکس کی چھوٹ ختم کرنے اور عوام کو مزید پیسنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پھر اگر ان کے دعوے درست میں تو لیکن معاشی ترقی تو ہو رہی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس وقت پاکستان میں دو چیزیں ساملٹینیسٹی ہو رہی ہیں ایک جو کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے اور دوسرا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ دونوں چیزیں یقصہ چل رہی ہیں ایک اور جو تیسری چیز ہو رہی ہے انیکوالیٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے امیر امیر تر ہو رہے ہیں غریب جو ہیں ان کی آمدری میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی منفیکٹنگ بڑھ رہی ہے آپ کا اگریکلچر ٹھیک پرفارم کر رہا ہے سرورسی سیکٹر ٹھیک پرفارم کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس طرح بھی جیڈی پی گروہ جو ہے وہ چار پیسنے سے اوپر رہنے کا امکان ہے تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہوگی اب آپ نے جو پوچھا کہ یہ منی بجٹ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آئی امیر اپ کا بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ سیلس ٹھیکس کی شرعہ کو یقصہ کیا جائے تمام سیکٹرز اور ہر چیز کے لیے اور اس وقت آئی امیر اپ سے باہر رہ کے شاید ہم سروائیب نہیں کر پائیں گے کووڈ کے دوران جبکہ کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے جبکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں انپرڈیکٹیبل ہیں جبکہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلقات ہے وہ اس میں سردماہری ہے افغارستان میں طالبان کے آنے کے بعد تو ان سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئی امیر اپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے اس سے ورڈ بینک کی طرف سے بھی آپ کو فنڈنگ ملے گی ایشن ترقیاتی بینک سے بھی ملے گی اور باقی ملٹی لیٹرڈ ڈونر سے بھی ملے گی تو اس ایک آئی امیر اپ کے ریبیو کی وجہ سے پاکستان پر باقی جو فنڈنگ ہے اس کے دروازے کھلیں گے جو کہ اس وقت پاکستان کو چاہیے فرانکل سپیکنگ آپ کو پچھلے کرزے اتارنے کے لیے نئے کرزے لینے پڑتے ہیں اور یہ ارکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں صرف یہ پی ٹی آئی کو نہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تو آپ جتنی بھی پچھلی حکومت ہے سب کو دیکھیں تو اگر آپ کو اگلے کرزے چکانے جو پچھلے کرزے چکانے ہیں تو آپ کو نئے کرزے چاہیے اگر آپ کو فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنا ہے تو آپ کو ریوینیو بڑھانا ہے اور آپ کو اپنا جو اکنامک سسٹرم اس میں ڈاکومنٹیشن لے کے آنی ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے حکومت کو فرانس ویل میں مینمیٹ کرنا پڑی اچھا رکھ سب اگر حکومت آئے ایمیف کی ان کڑی شرائط کو نہ مانتی اور بلفارز ذرنی بجٹ نہ آتا تو اس کے پاس کیا متبادل ہو سکتا تھا یا اس کا آلٹینیٹ کیا ہو سکتا تھا ہمارے پاس یہ تو بدقسمتی ہے کہ نہ گورنمنٹ کے پاس کو متبادل رستہ تھا نہ آپوزیشن کے پاس کو متبادل رستہ ہے یعنی اگر آپوزیشن کے پاس کو آلٹینیٹیو ہے لیٹسے کہ آج حکومت وزارت خزانہ اپوزیشن کو دے دیتی ہے کہ جی آپ چلائیں اسے تو کوئی بھی جو اس وقت وزیر خزانہ آئے گا اس کے پاس کیا آلٹینیٹیو ہے کوئی آلٹینیٹیو نہیں ہے کوویٹ کا دوران جبکہ پوری دنیا اس میں انفلیشن ایک ہسٹورک لیول پر پہنچی ہے گلوبل انفلیشن کو دیکھ لیں ملکوں کی انفلیشن کو دیکھ لیں جس میں پوری دنیا کی کرنسیز ان پہ اثر آ رہا ہے جس میں سپلائی چینز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب بند ہو جائیں جس میں پٹرولیم پروڈکس کی قیمتیں بڑی انسرٹن ہیں تو اس میں ایک جو آپ کے پاس لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے اس پر ڈیپنڈنسی آپ کی رہنی ہی رہنی ہے تو میرا نہیں کہل کہ اس پر کوئی پلان بھی تھا سپیشلی ان حالات میں جبکہ پچھلے پندرہ بیس سال سے حکومت کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ اس کے اخراجات سے نصف ہوتا ہے ہر یکم جولائی کو جب مالی سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جتنا ریگمن ہویا تقیبن اتنے کرزہ لیں گے تو آگے چلنا ہے اور یہ صرف ایک حکومت کا نہیں یہ ساری حکومتوں کی یہ سٹوری ہے تو اگر کوئی آپشن ہوتی تو آپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آپشن حکومت کو بتائے حکومت اس کو ضرور سنگی کو تیار صحیح چلیں ڈوکسا ہم انہی اینڈ ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو کہ دعوے تو کرتے ہی رہتے ہیں اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امیران خان پانچمیں سال میں مہنگائی کو ختم کر دیں گے مجھے جو تھوڑی بہت اکانومی میں نے ایکنومکس پڑھی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیسے کریں گے وزیر اعظم دیکھیں اس کے دوئی صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر سپٹیمبر ٹھونٹی ٹو میں پاکستان جب آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکل جائے گا تو اس وقت یا تو مجودہ حکومت بھی پچھلی حکومتوں کی طرح اور ہر حکومت یہ کرتی ہے کہ جب آخری سال الیکشن یر ہوتا ہے اور اس وقت تک آئی ایم ایف پروگرام قتم ہو جاتا ہے تو وہ تمام فسکل ڈسٹرپرنس کو سائٹ پر رکھ کے نوٹ چھاپتی ہے اور وہ دیوہ در اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے مجودہ حکومت بھی شاید ایسا کر سکتی ہے لیکن اس کا نچانج یہ ہوگا اگر ایسا کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ حکومت کے ٹینور پر ختم ہونے تک دوبارہ اسی لیول پر جا پہنچے گا جہاں پر کہ دوہزار تیرہ میں تھا جب پی ایم ایل این نے حکومت سنبھالی یا دوہزار اٹھارہ میں تھا جب پی ٹی آئی نے حکومت اپنی سنبھالی اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں جو ٹارگیٹڈ سبسیڈیز ہیں جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں ان کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ بڑتی وی قیمتوں کا مقابلہ کر سکے جو سپیشلی براہ راست عوام کو پیسے دیا جائے ٹھیک ہے رکھ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی والی صورتحال ہے بالکل اور کل جو ایک بڑی اچھی بات مظہر عباس صاحب نے ہمارے شو میں کی تھی کہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کہ وہ سچ نہیں بتاتے کل بھی نہیں بتایا کل بھی کہہ رہے تھے کہ اس بجٹ سے عام آدمی ہٹ نہیں ہوگا عام آدمی ہٹ ہوگا سینگ اٹ اگین ڈبل روٹی لگجری آئٹم نہیں ہے فائنانس منسٹر صاحب اور دیگر چیزیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے ایکسپریسو آج تھوڑا آغاز میں ہم کھیلوں کی بات کر لیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ایکسپریسو ہیروز سے آپ کی ملاقات کرواتے لیتے ہیں پاکستان میں جو فیمیلز ہیں لڑگیاں ہیں ان کا رجحان بڑھ رہا ہے کھیلوں کی طرف اور میرے حال میں اس سے خوش آئند اور کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے اس رجحان کی اگر بات کریں تو خواتین کھیلوں کی دنیا میں کامیابی کی جھنڈے گارڈ رہی ہیں پاکستانی خواتین بالخصوص آج جن سے ہم نے آپ کو ملوانا ہے وہ بھی ایک ایسی انرجیٹک یونو وائبرنٹ ایک خاتون ہے انہوں نے چار سال کی عمر میں ہاس رائیڈنگ شروع کی اور بارہ سال کی عمر سے وہ پولو کھیل رہی ہیں نیشنل لیول پر اپنے نام کا لوہ منوا چکی ہیں لاہور اوپن پولو چیمپنشپ میں بلکل چک آپ دتا ہے بلکل چک لینہ آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات جیتی لہور اوپن پولو چیمپنشپ آپ نے جیتی کیسا ایکسپیڈنس تھا اور پھر آپ کے جورنی کے حالے سے بھی پوچھیں گے کیا آپ کو کیسے شوق ہوا پولو کھن لے گا جورنی تو ایسی چکلی تا یہی تھا کہ ایسی بھی چارٹر رائیڈنگ 4 عیور میں میرے ابو رائیڈنگ کٹے تھے تو ان کو دیکھیں مجھے بھی پھر شوق چڑھا ایک دفا گھوڑے پہ چڑھے دو دفا چڑھے پھر اس پر رائدنگ کی میں نے اس کے بعد اراؤنڈ دس بارہ سال کی عمر میں مجھے پولو کھلنے کا شوق ہو گئے تھا ہم پولو کھلا بہت جاتے تھے میں دیکھیں میرے بھی کھلنا شروع کی تھوڑی سی تو ان کے ساتھ میں نے بھی کھلنا شروع کی پھر بارہ سال کی عمر میں جا کے میں نے اپنا پروپر ٹورنمنٹ کھیلا تھا پہلا پھر بارہ سال کی رہی ہیں آپ لگنا ہاں جی لگنا ہمارے سال کی بچی کے لئے چار سال کی بچی کے لئے تو سپیسیفکل اگر میں بات کروں بڑا در والا کام ہے پہرنس بھی درتے ہیں بچہ خود بھی درتے ہیں تو آپ کو کبھی در نہیں لگا آپ نے جب ہر سال کی بچی شروع 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 میں بھی نہیں اتنا لگتا تھا میرے اببو ساتھ کرتے تھے تو ہم پہلے خود ہی تو نہیں کرتی تھی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پولو کھیلنے کے لئے اور ایک خاتون کے پولو کھیلنے کے لئے بنیادی چیزیں کونسی ہیں جس کی اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لئے تو آپ کیا بتائیں گے ٹیکنکلی سپیکنگ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کھیلنے کے لئے میں وہ پریکٹس کرتی ہوں جو ہر بندہ کرتے ہیں میں ایسی کوئی سپیسیفک چیز نہیں ہے صرف عورتوں کے لئے صرف بندوں کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے صرف آپ اپنے ٹائم پر کریں آپ دل میں دو گھنٹے کریں پریکٹس آپ دل میں ایک گھنٹہ کریں لیکن پریکٹس کرنی ہوتی ہے ایسے تو ہر سپورٹس کے لئے صرف اس سپورٹس کا کھیلنا کافی نہیں ہوتا ہے سائیڈ لائنز کی اوپر آپ کو اپنی فٹنس اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو میرا سوال یہاں پر کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے آپ اپنا ہوس ریڈنگ کو جو ٹائم آپ دیتے ہو وہ دیتے ہو لیکن اس کے ساتھ سائیڈ لائنز کی اوپر آپ کی لائف کتنی چینج ہو جاتی ہے اپنی فٹنس کو لے کر پولو کھیلنے کے لئے اجلیٹی کی بہت ضرورت ہے اور بیلنس کی ایکسرسائز ایسا بھی ایسا کوئی نہیں اپنے آپ کو فٹ ٹریکٹنے کے لئے ویسے تو پولو بھی کافی سٹینویس ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو فٹ ننے کے لئے اگر سائیڈ پر آپ کچھ کرنا ہے جسے رنگ کر لیا کچھ پیگئے تو وہ آپ کیسے تھے پچھ پیسپیکلی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتے جب آپ پرکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کے سارے مسلز بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ایکسرسائز یہ ہوتا ہے حسنہ علینا بھی بھی آپ نے بیلنس کی حوالے سے بات کی آپ نے آپ نے خود کا بالنس بھی رکھنا ہے آپ نے اپنے بھی کھلنا ہے اپنے سٹک کو بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ٹریننگ بیسکلی کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا بیلنس مینٹین رکھو پھر آپ ساتھ ساتھ گھوڑے کو بھی حانل کرو اپنی سٹک کو بھی کرو اس سپورٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ خود کو مانیج کرتے ہو اور آپ نے ٹرین کیا خود کو اس کے مطابق پولو کھیلنے کے لیے آپ کی رائیڈنگ بہت اچھے ہونی چاہیے کیونکہ آپ ایک ہاتھ میں اپنے لیفٹ ہاتھ سے آپ گھوڑے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہو اور آپ کے رائیڈ ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے تو آپ ایک وقت پہ آپ دو چیزیں کر رہے ہو تو گھوڑے کو بھی کنٹرول کر رہے ہو اور اندر سٹک سے آپ ساتھ ساتھ بال بھی مار رہے ہوتے ہو تو آپ کی رائیڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ پھر رائیڈنگ جب آپ کی اچھی ہے تو پھر آپ کا بیلنس بھی صحیح رہتا ہے تو آپ کی خیال میں پولو کا بینگ پروفیشنل پلیئر پاکستان میں کیا مستقبل ہے چونکہ پولو ابھی تک تو کچھ ہیداروں تک محدود ہے کچھ ہیداروں میں کھیلی جاتی ہے ایک پراپر سپورٹ کے طور پر اس کو پاکستان میں اس طریقے سے فروغ نہیں ملا ابھی تک اور کافی کیا کہنا چاہیے اس کی اوپر کافی ریسورس لگتے ہیں اس طرح کا کھیل ہے لیکن دوسری جانے پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں موجود ہے جہاں پر فری سٹائل پولو کھیلی جاتی ہے آپ تو رولز کے ساتھ شاید کھیلتے ہوں گی ایک ہی طور پر اب تو فیوچر کیا اس کا آپ دیکھتی ہیں اس کو کیسے پلے کیا ہے ایک آم شہریوں کے اندر آم لوگوں کے لیے بھی اس کو ایک ایسا سپورٹ بنا جائے جو کھیل نہ بھی سکے دیکھیں تو صحیح انجوئی کریں اس کو پاکستان میں ایک تو پولو حالکہ بہت لیمیٹیڈ ڈیول پر کھیلی لیمیٹیڈ ڈیول تو نہیں لیکن بہت کم لوگ کھیلتے ہیں بہت کم جگہوں میں کھیلی جاتی ہیں لیکن پھر بھی پاکستان انٹرنیشنل سٹینڈر کے حساب سے بہت اچھی لیول پر پولو چل رہی ہے پاکستان میں ہمارے پورٹین گول تک تورنمنٹس جا رہے ہوتے ہیں تو کافی ہائے گول تک ہمارے تورنمنٹس چلتے ہیں پاکستان کا سٹینڈر ہر سال ویسٹے بھی پولو کا بڑھا ہے جسے پچھلے سیزن پاکستان کے اندر جو نیشنل اوپن ہوا تھا وہ سارا لائف سٹریم ہوا تھا پوری دنیا میں باہر سے فلم کرنے کے لیے کمپنی آئی تھی پوری اور وہ نے پورا لائف سٹریم کیا تھا دوسرہ ہر سال پاکستان میں پولو کی لیول بڑھتی جاری ہے بہتر ہوتی جاری ہے اور ویسٹ ٹائم یو سی کہ بہتر ہوگی تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ پولو کھیلتے ہوئے زیادہ رول پلیئر کا ہوتا ہے یا گھوڑے کا تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ گھوڑے نے ہے کھلنا پلیئر نے ہے آردہ ایکوالی امپورٹن ہوتا ہے دونوں کا ایکوالی امپورٹن ہوتا ہے اور آپ کو اپنی تریننگ تو فیزیکلی کر لیتے ہو لیکن ایک گھوڑے کو ترین کرنا ایک گھوڑے کو ترین کرنا is a difficult task گھوڑے کو ترین کرنا پولو پولی دھوار ڈیفرن ہوتا ہے باقی گھوڑوں سے پولو پولی دھوار ہے اس کو آپ ترین کرنے کے لیے ایک ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا وہی روکنا موڑنا زیادہ تر ہوتا ہے لیکن ترین کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سپید دیکھ لوگوڑے کی اگر گھوڑے کی سپید نہیں ہے تو آپ کو زیادہ گھوڑے کا بھی نہیں ہوتا گھوڑے کی سپید گھوڑے کی رکھنے کی گھوڑہ کتنی جلدی رکھتا ہے کتنی آسانی سے رکھتا ہے یہ چیزیں کرنی پہتے ہیں یہی بندہ ترکتا ہے یہی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہی چیزیں پہتے ہیں لینہ یہ بھی جانا چاہوں گی آپ نے کہا کہ اس سپورٹ کا پاکستان میں بہت اچھا فیوچر ہے بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں اور اس کے سٹینڈرز بھی اچھے ہیں لیکن ورنیٹ کمس ٹو فیمیل این میل اب جو ریشو ہے وہ کتنی زیادہ ہے خواتین کی سپورٹ میں کیونکہ آپ جیسے کہا آپ کو بہت زیادہ پولو کلب میں آپ چونکہ آپ ٹریننگ بھی کرتے ہو آتے ہو جاتے ہو لڑکیوں کی ریشو ایس کمپیرڈ ٹو مین کتنی زیادہ ہے ابھی جو میں ٹورنمنٹ کھیل رہی تھی لاہور اوپن جو ہے اس میں ایک لڑکی تھی باقی سارے لڑکے تھے تو اس کے حضاب سے آپ لگا لے سارے ٹیمز تھی آٹھ ٹیمز تو تھی ہیں تو ان ٹیمز کے اندر سے جب ایک میں لڑکی تھی باقی سارے کے سارے بندے تھے تو آپ چلیں تھوڑا ٹرین کریں پھر اپنے جونئرز کو اپنے پیچھے آنے والے لوگ کو تاکہ اور مزید ہمیں آپ جیسی سٹارز ملے لینہ نفیس تینکیو ویئی مچ جوائننگ آرسین ایکسپریس تینکیو اچھا لگا آپ سے ہمیں مل کے بات کر کے اور آپ کے خیالات جان کے ایز یو ٹول کے پاکستان میں اچھے لیول کی پولو کھیلی جا رہی ہے اس اچھے لیول کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے جائے تو ہم بہتر اپنے میں نام کر سکتے ہیں سوہاج ہم پولو پلیئر لینہ نفیس سے آپ کی ملاقات کرا رہے تھے ابھی ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے یہ ایکسپریس ویلکم بیکٹو اسپیسو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرانڈ آپریشن جاری ہے اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پر جو مسمار کیا جانے والا نسلہ ٹاور ہے اس کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں نسلہ ٹاور کی تعمیر کی اجازت دینے والے افسران کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا سمجھ نہیں آ رہی پولیس نے کئی چھاپے مارے اور کئی چھاپوں کے باوجود کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی گزشتہ روز بھی پولیس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کے دفتر اور جو مختلف افسران ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے نسلہ ٹاور کا نقشہ پاس کرنے والے افسران سے متعلق پوچھ کچھ بھی کی تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل نہیں آئی ہے اور دوسری جانب جو میکمہ انٹی کرپشن ہے اس نے سندھ بلڈنگ آتھورٹی سے افسران کی فیرست طلب کر لی ہے کہ کون کون اس میں ملمس رہا ہے ڈائریکٹر ایڈبین اور ایچ آر این کی جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یکم جنوری دوہزار تیرہ سے اکتیس دسمبر تک جو تائنات افسران ہیں ان کی ریفیرز کو فرام کیا جائے میکمہ انٹی کرپشن کے مطابق ان تمام افسران کے جو بیانات ہیں ریکارڈ کر کے تفتیش کا آغاز کیا جائے گا اسی صورتحال پر بات کریں گے ہمارے نمائن دے راہیل سلمان ہمارے صرف موجود ہے راہیل بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سب سے پہلے تو یہ ہم اس چھاپوں کے حوالے سے بات کریں اس کو مسماری کا سلسلہ تو جاری تھا ہی لیکن ساتھ 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 جو چھاپے مارے گئے ابھی تک کسی ایک بھی افسر کو اس حوالے سے افسران اتنے زیادہ انوالف تھے اس کے اندر گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی کیا وجہ ہے کن افسران کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا اپنے آرڈر میں کہ ذمہ داروں کا تائیون کیا جائے تو ابھی تو ذمہ داروں کا تائیون ہی نہیں کیا گیا ہے تو گرفتاری تو اس کے علاوہ بہت دور کی بات ہے سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس نے جو ہے وہ ایف آئی آر درد ضرور کر لیے لیکن اس ایف آئی آر میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا تھا اس سے بارے باپ جی تفتیش اکام سے تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایس بی سی سے اس وقت کے افسران کی ایک لسٹ جو ہے وہ مغمائی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اس لسٹ کے مطابق چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن وہ افسران جو ہے وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے سال دوزار تیرہ سے سال دوزار سولہ کے درمیان تک جتنے بھی افسران ایس بی سی میں تائنات رہے خاص طور سے ان کے ڈی جی اور دیگر ڈیکٹرز ایسیٹن ڈیکٹرز ان کی جو ہے وہ لسٹ مانگی گئی تھی وہ لسٹ پولیس کو پروائیڈ کر دی گئی ہے اس سلسلے میں تفتیش اکام یہ کہتا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات کا چھاپے مارنے گا لیکن ابھی دکھ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان افسران کے بارے میں کسی بھی ادارے کو علم نہ ہو کہ کس ایئر میں کون افسر کس عوضے پر تائنات تھا یقینی طور پر ہر ادارے کے پاس ایک ریکارڈ مینٹن ہوتا ہے اور کوئی بہت زیادہ پرانا معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ افسران ریٹائر ہو گئے ہو یا انہوں نے اپنے گھر تبدیل کر رہی ہو یا وہ ملک سے باعث چلے گئے ہو وہ ابھی تک حاضر سرویس ہیں ڈیوٹی پر موجود ہیں یقینی طور پر ان کے پروموشن ہو سکتا ہے کہ ہو گئے ہو دوہزار تیلہ سے اب تک تقریباً کوئی آٹھ سال کا یہ ارخ پیڈڈ بنتا ہے تو اس میں یقین طور پر وہ افسران تو راہیل ہم اس کا مطلب بھی رہا ہم یہ سمجھے کہ کہیں نہ کہیں یہ ان افسران کو جو کسی حد تک ان کے پیٹی بھائی بن جاتے ہیں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جیسا کہ ایک روایت ہوتی ہے ایسے داروں کے اندر اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں یوزولی ہوتا یہی آیا ہے جو ہماری ہسٹری رہی ہے جو ہمارا پاسٹ ہے تو اس پر تو یہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی بھی وہ کسی بھی ادارے کے افساد کلاف کاروائی کا جب بھی کہا جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے دیگر جو لوگ ہوتے ہیں اس کو بچانے کی برکور کوشش کرتے ہیں اس میں بھی بظاہر لگ ایسی رائے لیکن اس کے باوجود جو پولیس حکام ہے یا انٹی گرفتن کے حکام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کاروائییں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس بی سی کی جو متعلق حکام ہے ان سے بھی لسٹے طلب کی ہیں لیکن ابھی تک جا ہوا ایسا کوئی پروٹ پول ڈیزلٹ لیزر نہیں آرہا کوئی ایسی ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی کوئی بریکترو نہیں ملا اتنے دن ہو گئے اس اپ آئی آر کو اور جبکہ اس معاملے کو چلتے ہوئے بھی اگر ایسا ہوتا تو یقینی طور پر سب کو ایک جو ہے وہ فنگر ٹف پر چیزیں ہوتی ہیں کہ کس وقت کار افسر کس آلے پر ٹائنات ہے تو وہ کاری طور پر جو وہ اسی وقت ہاتھ کیا چیزیں مل جاتی ہے اور یقینی طور پر وہ افسر بھی اپنے دفتر میں صحیح ہوگا ٹھیک ہوگا شکریہ کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنے بڑا ادارہ ہے جہاں پہ ہر چیز ڈاکیمنٹڈ ہونی چاہیے جنب نے ان تمام ترچہ نقشے پاس کیوں دیگر معاملات ہو اس میں اپنا رول پلے کیے ابھی تک ان کا تائیو نہیں کیا جا سکا اور پھر سزائیں دینا تو بہت دور کی بات ہے اور مسئلہ ہوتا ہی یہاں پہ ہے جب بھی سپریم کورٹ یا دیگر کورٹس ایکشن لیتی ہیں جو پروسیکیوشن ہوتی ہے جو تحقیقات ہوتی ہے اس کے اندر جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو یا تو سامنے ہی نہیں لیا جاتا یا کاروائی نہیں کی جاتی اور پھر وہ چیزیں دب جاتی ہیں لیکن سپریم کورٹ کا بڑا ہی احسن اقدام ہے جو اس وقت اس صورت میں سامنے آئے اور کراچی کے اندر اس چیز کو پاسیبل کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو خطف کی جائے یہ سب شہروں میں ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کو نے کہا بھی تھا کہ یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے جو افسران کو کرنا چاہیے افسران یا حکومت یہ کام نہیں کرتے سو یہ افسوس کی بات بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور پرگیم کے آغاز میں بھی ہم نے نئے سال کی بات کی تھی نئے سال کل آ رہا ہے اس گوئنگ ٹو زیرو ٹو ٹو دو کی ڈومیننس ہے بہت زیادہ سو دیکھتے ہیں کہ ٹرپل ٹو بھی اس میں آ رہا ہے تو ہوتا کیا ہے اس بارے بھی ہم نے بات کرنی ہے سب کو یہ خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ نئے سال کیسے ہوگا کچھ لوگ پلاننگز کرتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہی جانا پسند کرتے ہیں ہر نئے سال اور ہر نئے موقع کی اوپر لیکن انسان کی کامیابی میں کہا جاتا ہے کہ جتنا تعلق اس کی قسمت کا ہے اتنا تعلق اس کی جو مختلف سٹار سی کیلکولیشن ہے اس کا بھی ہے کچھ لوگ اس پر بلیو نہیں کرتے but one thing I strongly believe in کہ اس علم کو آپ کبھی بھی deny نہیں کر سکتے it stands there آپ نے ماننا یا نہیں ماننا وہ ایک الگ بات ہے تو ہم نے بھی آج ایک اس قسم کا سیگمنٹ آپ کے لیے پلان کیا ہے کیونکہ نئے سال آنے والے اسے میں کیا کیا چینج اس ایکسپیکٹڈ ہے اس نئے سال کے حوالے سے اسٹرالوجی کیا گیا اسی پر ہمارے پاس کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سامیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے سامیہ جی بہت شکریہ and welcome and good morning بہت شکریہ invite کرنے کے لیے and very good morning to all of you اور جو آپ کے سننے والے دیکھنے والے اللہ کرے کہ نئے سال کی جو اچھی امیدیں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو شکر ہے اللہ کہ میں بھی زیادہ فمبل نہیں کروں سامیہ جی یہ بتائے گا obviously نیا آنے والا سال ہے بہت سارے expectations ہیں ایک منظر نامہ اگر ہم ذرا سکھیں جائیں کیا کہ expected ہے آپ کی astrology کے مطابق کہ کوئی چیزیں جو expected ہیں کہ changes آئیں گے آئندہ آنے والے اچھا میں ایک کوئک سرا سا ایک review دوں گی صرف اس لئے ضروری ہے اس کا دینا کیونکہ وہاں سے دنیا کا نقشہ بدلا وہاں سے دنیا کی transformation ہونی تھی 26 ڈیسیمبر 2019 کو آسمان پہ ایسا نقشہ بنا ستاروں کا اور ایکلپس بھی مکمل ہوا نظر بھی پاکستان میں آیا اس کے علاوہ یہ نقشہ اس وقت بنا تھا جب 9-11 آیا تھا تو آپ نے دیکھا اس کے بعد دنیا وار زون میں گئی کہ مسلمان پسنا شروع ہو گئے 2019 میں پھر وہی نقشہ ڈیسیمبر سے بنا جس کا آپ لوگوں نے بھگتا 2020 and 2021 2020 کوویٹ کی شکل میں بھگتا میں سمجھتی تھی مجھے وار زون نظر آتا تھا اندھیرے نظر آتے تھے جبکہ میں جب لوگوں کو سنتی تھی کہ جی ریکارڈ ترقی ہوگی تو میں کہتی تھی شاید میں غلط ہوں لیکن وہ کوویٹ کی شکل میں آیا میں نے کرونا نہیں پرڈک کیا تھا مجھے اندھیرے کوفیو اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں چیک اچھا اب جو 2022 ہے اب زمین پہ کچھ رحم ہوتا وہ نظر آتا ہے ستاروں کی روشنی میں یہ غیب کا علم بلکل نہیں ہے اندازوں کا علم ہے انسانی اندازے ہے کیلکولیشنز جیسے میکوئے موسمیات کی بھی غلط ہو جاتی ہے میں بھی غلط ہو سکتی ہوں تو یہ علم کی طرح لیجئے شرک وہ ہوتا ہے جب آپ قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں نہ ان کو ریوائنڈ کیا جا سکتا ہے نہ فوروڈ کیا جا سکتا ہے 2022 اللہ کا شکر اس زمین پہ رحم ہوتا نظر آتا ہے خطرات آئے بھی آپ کے سامنے لیکن ہمارے تھنگ ٹیک نے اقل مندی کی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ الائنز کر لیا 22 والا سال آپ یقین کریں جو ایک خوشی کی بات لگتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا مقدر کھلنے والا اس سال سے اب اس کی صورتحال کیا ہوگی اس کا سیرہ کس کے سر سجے گا اصل سوال یہاں پہ سسپینس آتا ہے بہت سارے لوگوں کی حکومت میں وقت کو خود نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن ستارے جو ہیں آپ کے لوگوں جو ستاروں کی روشنی میں مجھے لوگوں کے گٹ ستاروں کا گھیرہ تنگ ہوتا وہ نظر آتا ہے خان صاحب ہیں وزیراعظم ہمارے جو ہیں شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب میرا تو مشورہ ہوگا ستارہ ستاروں کی روشنی میں اس وقت میں کہ پہلے بھی میں کہتی رہی خان صاحب کو کنگ میکر بن جائے کنگ نہ بنی آپ بہت اچھے سے کھیلیں گے کیونکہ ہیرو ہیں ہمارے اور میں بھی پی ٹی آئی کی بڑی ایک زمانے میں سپورٹر تھی اور فین خان صاحب کی رہے ہم بھی تو وہ جو ہے ان تین لوگوں کے لیے انیس جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہونے والے اٹھارہ مہینے مجھے ان کی ستاروں کا گھیرا تنگ نظر آتا ہے جس میں میرا تو مشورہ ہوگا اقتدار تو پھر بھی مل سکتا ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب کی طرح لیکن جو ہے ساکھ بچانا بہت ضروری ہوگا دو ہزار بائیس میں تو جتنی کیونکہ اکیس میں میری پیڈکشن تھی کہ ان کو گھر کے اندر سے ڈینٹ پڑے گا گھر کو گھر کے چراغ ہی آگ لگائیں گے گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں گے اور وہ آپ کے سامنے ترین سکینڈل آ گیا تھا پہلی چھے مہینوں میں تو جو ہے اس وقت بھی ان کو بہت سارے خطرات ہیں ان کو مجھے لگتا ہے وہ تنظیم سازی کرنی پڑے گی تو ساکھ بچ سکتی ہے پرسوں کیا انہوں میں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے سال بھاری ہے پاکستان کے لیے آپ کہہ رہیے کہ اوورال اس کے سر جائے گا کہ پاکستان کی قسمت کھل رہی ہے اوپر اللہ بھی تو ہے جس کے نام ہم نے پاکستان حاصل کیا کووٹ سیچویشن آپ کے علم کی روشنی میں آپ سمجھ لیے کہ دنیا اس وقت اس مشکل سے نکل رہی ہے میں ہمیشہ گرہنوں سے پڑتی ہوں وبائی آفات نیچرل کلیمیٹیز اتنا رب کا شکر ہے ویسے اللہ پاک پوری دنیا بھی اپنا کرم رکھیں لیکن پاکستان میں جو گرہن لگ رہے ہیں چار سوائی پچیس اکتوبر والا گرہن پاکستان میں نظر آئے گا وہ بھی پارشلی گرہن ہے ایکلپس ہے تو اتنے خطرات نہیں ہوتے اسی لیے صدقات دے دیجئے گا اس مہینے میں لیکن یہ اللہ میں آپ پوری یونیورس پر رحم کریں لیکن امریکہ اور جو یورپین پٹی ہے اس پر خطرات زیاد ہیں مجھے پاکستان میں اس انٹینسٹی کا خطرہ دو ہزار بائس میں نظر نہیں آتا چھیک ہوگا بلاور بھٹو زرداری کی شادی کے سوال بڑے آتے ہوں گے سامیجی آپ کے پاس بھی ہم بھی کر لیں آپ سے شکریہ ہوگی آپ حکم کریں منظور وستان کو تو خواب آ گیا تھا انہوں نے خواب دیکھ مجھے نہیں پتا انہوں نے خواب کب دیکھے میں ڈیسیمبر کے مرٹ سے پیش کوئیاں شروع ہوئیوں کرنا اور میں نے کہا یہ والا سال جس طرح خان صاحب جب شادی تیسری ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مبارک وقت ہے یہ شادی ان کے لیے بہترین سمرار 22 میں محدود رہیں گے 22 والا سال جو ہے بلاول کو شادی کی خوشی بھی دیتا ہے اور میرا خیال ہے ارمیلہ انہیں کر بھی لینی چاہیے کیونکہ جو ہے یہ شادی ان کی لکھ بدل دے گی جس طرح خان صاحب کی بدلی تو جو ہے یہ ان کی لکھ بدل جائے گی پارٹنر کی لکھ بھی ان کے ساتھ ایڈ آن ہو جائے گی اور وہ مزید اپنی پرفارمنس کو اچھا کر سکے گی یہ چاہیے دنیا داری کے لیے کر لیں لیکن یہ والا سال ستارہ سو فیصد شادی دے رہے ہیں عام جو لوگ ہیں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ہم نے بڑی شخصیات کی بات ہم کری رہے ہیں عام لوگوں میں کس طرح کے لوگوں کے لیے دو ہزار بائیس زیادہ بہتر سال ہو سکتا ہے شکر ہے میں خوش ہوں کہ آپ نے خواست کے علاوہ عوام کا دہا رکھا کیونکہ جو بیچاری پس رہی ہے اس کو ہم نہیں پوچھتے بیچاروں کو عوام ابھی جو ہے ڈیر سے سوا سال جو ہے اپنی کمر اپنی کمر کس کے رکھیں گھبرانا نہیں ہے اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو دو ہزار بائیس میں انٹر ہو رہے ہیں ون پیس میں وہ دو نفل شکرانے کے ادا کیجئے کہ اس وقت ہم زندہ انٹر ہو رہے ہیں دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے تو اس سے بڑی نعمت زندگی جو آج زندہ ہے ہم سانس لینے اس سے بڑی نعمت نہیں جتنے ڈیزاسٹرز مجھے دو سال نظر آتے تھے لیکن ایک پیشگوئی کا حوالہ صرف دیتی چلی جاؤں ابھی بھی ہمیں اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے میں نے کہا تھا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال شروع ہے آپ اور بھی نشانیاں دیکھیں گے مسلم ملکوں کا اتحاد دیکھیں گے دو ہزار پچیس چھبیس غزوہ ہنگی پھر بگنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا جو ایک روج ہے وہ دو ہزار بائیس سے ایک الائنسز جو بننے شروع ہوتے یہاں سے کور بہتری آتی ہے اب آپ ابھی ایک سے سوا سال اپنے قبلے مضبوط رکھیں اور لیکن جو لوگ زمین کنسٹرکشن کے کام میں ان کے لیے اچھی خوش خبری ہیں جو لوگ آئی ٹی کے کام میں ان کے لیے بہتر خبری ہیں خوش خبری ہیں اور جو لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں فیشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا آپ لوگوں کے لیے ریلیف کا سال ہے دو ہزار بائی اچھا سامیہ جی ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو تین میں نے شکریہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ تین جو ستارے ہیں اس وقت ہماری سیاست کے عمران خان صاحب شیخ رشید بزدار ان کے ستارے مشکل میں ہیں تو جب سیاست میں کسی ایک کا ستارہ مشکل میں ہوتا ہے تو کسی کا چمکتا بھی ہے تو آپ کو کسی کا چمکتا بھی نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا اچھا ماشاءاللہ اگر شریف خاندان میں سے میں دیکھوں تو شہباز شریف صاحب کا ستارہ سب بوم پہ ہے حمزہ شہباز نمبر دو مریم مجھے اس بڑی کسی اس پہ نظر نہیں آتی ہے اور جو نواز شریف صاحب کو ستارہ جس طرح ایک ستارہ ان کو شادی کی خوشی بلاول کو دے سکتا ہے کیونکہ یہ امکانات کا علم ہے اسی طرح نواز شریف صاحب کو گھر واپس آنے کی خوشی بھی دے سکتا ہے تو دو ہزار بائیس میں ان کو وطن واپسی کا ریلیف بھی مل سکتا ہے ستارہ تو ریلیف دے رہے ہیں زمینی ادارے گو ہیڈ کب دیتے ہیں یہ وہ یعنی کہ اوورال آپ ٹوینی ٹوینی ٹو کو میاں نواز شریف صاحب کیلئے کمفٹیبل ساتھ بڑے خوش قسمت انسان ہے آپ دیکھیں سرستی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے میں ریپیٹیڈلی ٹی وی پہ کہتی تھی کہ ہر فیصلہ سوچ کے لیں ہر فیصلے کو سوچ سوچ کے لیں لیکن اب وہ ختم ہیں ان کا برا ٹائم پہلی خوشی جو ستارہ ان کو دیتا ہے وہ وطن واپسی کے لیے In the end time ہمارا ختم ہو گیا In the last 30 seconds you want to conclude anything that you want to add regarding 2022 آپ کے مائل میں میں صرف ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر end of world تاکہ مخلوق سے محبت شروع کر دیں چاہے وہ بے زبان مخلوق ہے اور جھوٹ اس ملک سے جس دن مائنس ہو گیا آپ یقین کریں اس ملک کے کاموں میں برکت آنے شروع ہوتے ہیں یہ جھوٹ کو مائنس کر دیں نئے سال کا یہ دو ریزن ہے Thank you very much سامیہ جی بہت شکریہ آپ کو ہم نے پوچھنے شادی کی بات تو یہاں شادی کا بھوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے سامیہ جی کا شکریہ ادا کرتے بھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھیں گے ایکسپیسو Welcome back to ایکسپیسو وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمیٹ over a cup of coffee کا سردیوں میں ویسے بھی coffee بہت ضروری ہے اور اگر کسی اہم شخصیت کے ساتھ پی جائے تو اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے ہمنا خالد آج ملاقات کروائیں گی سینیٹر آن عباس بپی سے جو کہ وزیراعظم کو اسیسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کن کے نمور پہ کام کر رہے ہیں آج کے over a cup of coffee میں ہم کو دکھا دیں اسلام علیکم over a cup of coffee میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد اور آج اس ٹائم میں موجود ہوں سینیٹر اور نباس کے ساتھ آئیے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ہی جمٹ into politics کیونکہ میں نے پہلے دیکھا کہ آپ شاید بزنسمن تھے سے پہلے میں بیسیکلی میں بیسیکلی ای وزی بیانکرزی بہت پھر ایک دن پھر ایک دن پھولی سموری دو ہر پانچ میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں اس زلزلہ میں پھولی سمور ای ایسے پوائنگ میں ریالایز زیارت میں آٹھ کا زلزل آیا تھا زیارت میں I was working there وہاں میں نے عمران خان فارمڈیشن کو کام کرتے دیکھا تھا back in harnai اور زیارت میں I got impressed مجھے خان صاحب کی کرکٹ کبھی بھی پسند نہیں آئی اچھا So it was more of a philanthropic part جو ان کا تھا اس میں بہت زیارت میں بہت زیارت میں Then I realized He is a person I should be serving The man کو پھر ملنے کے لئے گیا تھا پھر ملتے ملتے اچانک مجھے realized کہ میں ملنے کے لئے اور گانا تو Why don't you join the politics اور پھر بات چلتی چلتی ہے پھر شایئے کریکٹر تھا لیکن at the end I realized probably that was something I was into اچھا تو basically ویسے کوئی criteria نہیں ہوتا ہے یعنی یہ بات آج مجھے clear ہوگی Usually میں نے سنیا اگر آپ نے politics join کرنی ہے You have to come جتنے بھی young generation آپ کے پاس knowledge ہو آپ آور پڑھیں یہ وہ بڑے بڑے پتھ ہیں جو یہاں پاکستان کی society میں لوگوں نے کھڑے کی ہیں جو سیاست کرتے تھے تمہیں سیاست کرنی ہے تو آپ کے پاس پیسہ چاہیے سیاست کرنی ہے تو بدماش ہونا چاہیے سیاست کرنی ہے تمہارا باپ دادا بھی سیاست میں None of those factors worked for me and most of the majority in PTI یہ ہمارے لئے کام نہیں کرتا بہت سارے لوگ اس passion میں آئے تھے کہ you want to work for Pakistan and I swear on it میری زنگی میں اس وقت صرف یہ تھا کہ میں نے خان صاحب کے گام کرنا ہے because I believe کہ Pakistan has a potential and I always believe that he is a person who can change the fate of this nation studied in England میں بھی بی ایس اکنومکس تو مطلب جیس ایک دیسی تنگ ہوتی آپ کی فیمیلی میں آپ کو usually ایک بچپن سے ہمیں torture کرتا آپ نے پڑھنا ہے بڑے ہو کہ اچھی job کرنی ہے then you have to become good family اچھے انکم ہو تو گھر میں کیسا روئیے تھا when you asked کہ بستی میں نے کر لی اکنومکس My father was ہم ملتان میں جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ہمارے mindsets are different we are all very impressed ہماری بیوروکریسی سے بہت زین پرشت my father wanted me to do css کہ تم نے css کہ پولیس میں جانا ہے true I felt کہ ٹھیک ہی جانا ہے تو میں جب میں نے گورمنٹ کولیج ملتان سے گول میڈل لیا تو میں نے مجھے گورمنٹ کولیج ملتان سے وہاں سے مکمل کیا تو میرا ادنیشن لندن سکول ایکنومکس میں نے بابا کہ مجھے تین سال کی دیگری کرنے ہیں جب میں باپس ہوں گا تو we'll just do the css کر لوں گا وہاں گیا تو میں پھر somehow transfer to nottingham university میں نے scholarship میں نے ادنیشن لائے دیگری باپس کرنے ہیں تو میں ڈیگری باپس کرنے ہیں تو میں ڈاکری کرنے ہیں تو یہ میرا کبھی بھی پیشن نہیں تھا I was just not probably built for this thing تو میں پودر سے ہوتا ہوا کنی لندن پڑھنے اور میری مزے کے بعد ہماری فیمیلی میں کبھی کوئی باپڑھنے نہیں گیا I was the first in my whole family اس کے بعد تو پھر لائنی لگی سارے australia amerika سے لگے but I was the first one but I still remember that Amma she was the only one who resisted to it I was the eldest one اس کو not بھیجو but somehow 3 سال میں 3 trip میں نے لگائے اور 3 سال میں 3 trip میرا اتنا ہے آپ فیمیلی کو اور اپنے پولیٹکس ان دونوں کو کس طرح سے ایک ساید میری اس سے پہلے جو پہلے چیرمین پاکسان بیتول مال تھی so from 2018 up till recently March تک میں 3 سال تک چیرمین بیتول مال رہا ہوں تو اس میں I just have assigned my spaces so it was always like it tuesdays wednesdays thursdays and fridays اسلامباد I used to go jummah پڑھ کے ملتان چلا جاتا ساترڈے میں اپنی فیکٹری میں کاروبار دیکھتا ہوں کیونکہ روزی روٹی کے بغیر تو ہمارے تو کوئی سلسلہ تھا اس وقت میں اپنی فیکٹری میں کاروبار دیکھتا تھا تو میں اس دن فیکٹری میں کاروبار دیکھتا تھا sunday it's always the family saturday night کو ہمیشہ دینر ہوتا فیمیلی کے سارے everything is planned never miss the dinner on saturday evenings اب میں آپ سے یہ پوچھوں as تھوڑا سا آجتے ہیں politics تبدیلی اس کنگ with you know آشکل کے حالات تو آپ کو کہہ لگتے ہیں how you defend کہ یہ جو چل رہا ہے i think it was predefined ایک چیز یاد رکھئے گا جو تبدیلی کی بات خان صاحب کرتے تھے وہ overnight کبھی بھی نہیں آنی تھی it was a structural change ایک reform کی بات تھی کہ میں پوری society کو change کروں گا accountability کا concept accountability یہ بتائیں آج سے پہلے آپ نے کتنے ministers کو دیکھا ہوگا کہ جو اس خوف مبتلا میں ایک minister کی بات بتاتا ہوں وہ بیچار نے گھر گیا اور اس کے سامنے ایک پروٹوکول کی گاڑی اور ایک موٹسائیکل لگ گیا صحیح ٹرافک پولیس والا میں سپوکسپرسن کی میٹنگ میں گیا تو پرائیم نیستین اس کا نام لے کے اسے کہا کہ تم نے ایک موٹسائیکل جو لی ہے i didn't like it اتنی سے زیادہ اکاونٹیبیلیٹی کیا ہو سکتی ہے وہ خود اکاونٹیبیل ہے یہاں پہ سینیٹر میں جہاں جاتے ہیں جو سینیٹر باقی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں کیسے میں نے پوچھا بھائی سب آپ کیسے آئے the amount of money they have told me they have paid to become senators یکین جانے میں بیس ہزار اوڈ باہر کے سینیٹر بنا بیٹھاؤ اس سے زیادہ اور کیا تبدیلی ہوگی لوگ کے دیکھے کہ پوری دنیا کوویٹ کے ویسے they are on a slippery slope آپ کے پاس آپ meeting کر رہے ہیں conventions چل رہے ہیں جلسے چل رہے ہیں کانے بیرچ گاروں پاہر چل رہے ہیں because there was a plan there was a vision he just pulled us out of it ابھی پاسپورٹ لے کے چلے جائیں دوبائی میں you'll feel happy about it the way you are treated because you know جب آپ کا پرمیسٹر بیٹھ کے انترانشنل دیپلومت ایک فورم میں بات کرتے ہیں now you feel a leadership ایک ایک ایسی قوم کتے ہیں جس کی اپنی ایگو ہے ایک دیگنٹی ہے یہی چینز کی بات کی تھی یہ تبدیلی اپوزیشن بیشنا چاہتی ہے معزرد کے ساتھ this تبدیلی was never required تین چیزیں سستی کرنے سے اگر قوم بن سکتی ہے this is not the nation who wanted it اچھا اگر ایک آپ سے اور کوششن پوچھو اور اس کے بات ہم لائٹر نوڈ کیا جام کریں گے اب تک آپ نے سینیٹر کتنے بیل جو ہیں وہ پاس کرنی میں مجھے ٹوٹل آٹھ مہینے ہو چکے ہیں تو بیل تو پتر ہی کتنے باس ہو چکے ہیں میں نے بیل ٹیبل ابھی تک کوئی نہیں کیا because i'm two junior for that کیونکہ ہماری جو باری آتے ہیں کتنے بڑا ٹیم لگ جاتا ہے but جو ریزولیشن یہاں پاس ہوئے تکریبا چیتر کے کاری پاس ہوئے ہیں تکریبا چیتر کے کاری پاس ہوئے ہیں جسا ہوا پارٹ آفت مجھے تک بیلنے کا ٹیم نہیں ہے so probably I have six more five more years so things will come up انشاءاللہ ضرور اچھا آپ ابھی recently کامرس کے لئے بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی فیوچر میں یا پلس ابھی کسان کے پلاند ہے میں شروع سے e-commerce کو دیکھتا رہا ہوں کہ پچھلے کو تین چار سال میں e-commerce has taken a huge hike in Pakistan would you believe پاکستان میں پندرہ لاکھ ایک ایسی عبادی ہے جو 18 سال سے 35 سال کے بچے ہیں جو فریلانسنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں پاکستان سے بار دنیا میں they're working for companies in UK and US and everywhere اور اس وقت پاکستان میں کم آس کم ایک اندازے کے مطابق ڈیڑھ لاکھ ایسی SMEs ہیں جو e-commerce کو پر trading کر رہے ہیں اور young and youth so جب مجھے prime minister نے پوچھا and i was myself interested تو مجھے پھر SAPM لگا دیا so ہمارا جو main target ہے وہ ecosystem develop کر رہا ہے that conducive environment for the youth to work on e-commerce trade what is e-commerce it is basically selling of goods and services on the net you are earning money آپ ایک productive potential in a Pakistani you will employ 3-4 people employment generate ہوگی جو foreign emittance آئے گی that's dollars that coming into Pakistan اور اس کے اوپر ٹیکس کٹے گا that's the revenue again ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اگر اتنی بڑی ہو سکتی ہے you know how big is the e-commerce trade in the world 30 trillion dollars 30 trillion dollars I get sorry to cut but the reason e-commerce in Pakistan ابھی اگر آپ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے apps اور بہت سے ایسے pages and they are fake yeah even I go through this اچھا یہ issue یہ جو domestic trade ہمارے پچھلے سال میں پاکستان نے کیا وہ چار عرب ڈالر کی domestic trade ہوئی ہے اس میں یقیناً کچھ ایسے ہیں ہم ایک پاکستان میں ایک blacklist کا ڈیٹا بنا رہے ہیں جو ہماری پاکستان e-commerce کی جو web portal e-tijارت بنے جا رہا ہے اس میں وہ blacklist کا ڈیٹا آئے گا کہ کون سا شخص اس نام کے ساتھ اس company کے ساتھ fraud کر رہا ہے be aware of it yes e-commerce کی policy approve ہو چکی ہماری cabinet نے approve کر دی ہے we're working on those fake people ان کو blacklist کرتے جائیں گے انڈیریکٹلی تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا future plans and wish you all the very best اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اتنے serious discussion کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا lighter note پہ جلتے ہیں اور کافی تو obviously بنے گا شاہر بی بی اس وقت اگر آپ کیا کھانا پسند کریں گے اس ٹائم آن در سپورٹ آپ کو آرڈ کرنا پڑے تو وہ پکوڑے ہوں گے یا دال چاوڑے پکوڑے کیونکہ صوبہ کا کچھ کھائے کھائے نہیں اور پکوڑے سے بہتر چیز کوئی ایسی نہیں جو آپ کی بھو ختم کرسکے اگر آپ کو ایک لونگ ووک پر جانا پڑے تو آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے اسمان بزدار یا چودری محمد سربر اسمان بزدار اچھا 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 جب بولا نو اس نے اپنے دل کی بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسے بات کرتے ہوئے نا ہم ٹائم کا وقت جو انہا تائین بھول جاتے ہوتے ہیں بھول جاتے ہوتے ہیں اچھا اگر وہ بہت ادھلاؤں بڑی لمبی گپ شپ ہوتی ہے اور دل کی باتیں کرتے ہیں اچھا رات کو ایک بجے ان میں سے کس کی کال پک کریں گے بلاول بھٹو یا مریم نواز بلاول کی اٹھا لوں گا اس کو جو باتیں کرے گا سننے کا زادہ مریم پتہ نہیں کون کونسی باتیں کرے گا ان میں سے کون سا سپورٹ آپ کو پسند ہے کرکٹ یا فوٹبال فوٹبال میں شروع سے بجمن سے فوٹبال کھیلتا ہوں بلکہ ان فاکت میں اپنی سکول ٹیم کا کپٹن تھا باکنی سکول دیز اچھا 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 کس پاکستانی ایکٹریس کے ساتھ ایک گھنٹہ فون پر بات کر ستے ہیں مائرہ خان یا میرش آیا اچھا اچھا دونوں سے بات نہیں کی جاتی تھی اتنا ٹائم تو اب کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اگر بہت کوئی زندگی اخیر آگئی تو پھر پروبی مائرہ کیونکہ سارے ہی مائرہ سے کرنا چاہیں گے اچھا ان میں سے کس سیاسدان کا گھر آپ کو پسند آئے گا عمران خان یا شاہ محمود قریشی اچھا شامو صاحب میرے گھر کیونکہ ملتان میں ہیں تو میں بچمن سے دیکھتا ہوں وہ بھی گھر پر آ رہے ہیں لیکن خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالا میں وہ that's my favourite spot ان فاکت میں نے زندگی میں اگر کبھی کوئی گھر بنانے کا پلان سوچا تو وہ بنی گالا کی طرز پہ ہی ہوگا on the top of a mountain جہاں پہ secluded ہو جب آپ اپنی زندگی سے بلکل تھا کہ وہ صرف جائے نا تو وہ barrier to cross نہ کرسکے view seclusion ہو you can see the sun sunlight آپ کا sun set نظر آسکے اس سے بہتر view میں کسی کے گھر کے دیکھا نہیں the way he has made it اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ان کی جو گھروں کی اپنی جو فیلنگ ہے it is وہ ایک فار پرانی ایجز کی ہے دروازوں کا سٹائل گھر کا پورا ایک سیٹ اپ it is one of the most favorite places i've ever seen in my life I wish you all the best اگر کبھی سندگی میں اگر آئندہ موقع دے تو ان میں سے کون سی سی ٹرکیں گے سی ایم پنجاب یا وفاقی وزیر برا اطلاع جہاں پہ خان صاحب ہوں گے انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گا اگر وہ اسلامباد میں یہ بسی نیوٹرل سا آنسان تھا نہیں میرے لئے تو کوئی چیز مہتر نہیں کرتی افکرس سی اے پنجاب is a very strong position ہر بندہ جو پولیٹیکس میں اتا ہے ان میں سے کس کے ساتھ جہاز کا سفر پسند کریں کی last one ہے آمی لیاکت یا فواد چھوڑی اچھا میں فواد بھائی کے ساتھ اس لی بھی کر رہا ہوں کہ فواد بھائی بہت بلندہ مطلب آپ ان کے ساتھ پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں وہ ایسی ایسی چیزیں جو ان کے دل و دماغ کے آپ کے نہیں ہیں آپ سے بات کرنا شروع کریں so it is will be a fun to travel with him he is a fun as a company he is a fun as a senior and he is a fun as an information minister every aspect of life his livelihood every aspect of life is a livelihood the same vise versa is also Aamir Aamir bhai کے ساتھ کوئی برتے کچھ کسی controversy کا شکار ہو جائیں گے پتا لگے انڈ پہ کچھ اور چیز نکلے پتا لگے اینڈ پہ کچھ سوشل میڈا کا زمانہ ہے مجھے فوالچالک آپ سے گفشف کر کے فرشور انشاءاللہ فیچر میں آپ سے ایک اور ضرور انٹریو پلائن کریں گے اور یہ تھا آج کا اوور اکپ آف کافی نیکس ٹیم پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب بار یہ ہمارے سیگمنٹ مائن میٹرز کی جس میں وقار احمد ملک اور ہینا نیازی بات کریں کہ آپ کی فیزیکل فیٹسٹ ہو ہے وہ مینٹل ہیلپ سے زیادہ کیوں امپورٹنٹ ہے یا اس کی نشانمہ کیوں ضروری ہے اس بات کرتے ہیں اوہو جیو گائز تینکیو سو مچ عرملا اور عمران وقار صاحب ظاہر تو ہمیں پتا ہے کہ مازوری کیا ہے لیکن اگر برادر لیول پر بات کی جائے تو آپ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں اور مازور لوگوں کو لے کر جو تاثر پایا جاتا ہے ہمارے روائیوں میں اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں مازور ہوتا کون ہے اس کی تعریف کیسے ممکن اچھا اس کی تعریف میرا تو خیال ہے کہ فلسوفی کلی یا برادر کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو شاید ممکن نہیں ہے اچھا اور اگر ممکن ہو تو پھر شاید دنیا میں اگر سات عرب افراد ہیں تو میرے خیال میں کہ آسانی کے ساتھ آپ سات عرب میں سے چھے عرب کو مازور تصور کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مازور کون ہے یہ کیا فیصلہ کون کرے گا مثلا جب ہم مازور کے بارے میں کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو بڑے نام آتے ہیں مطلب اس سے بڑی مازوری اور کیا ہوگی جو کہ سٹیفن آکنگ کو درپیش تھی سٹیفن جو ہے ہیڈ ٹو ٹو تک مکمل طور پر ان کا جو موٹر نیوران کا پرابلم تھا تو وہ بالکل آپ کو معلوم ہے ان کی جو چیئر کے پر تصویر اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ مازوری کیا کہہ سکتا ہے اب اس قدر مازور فرد جو ہے وہ کو اگر ایسی بات کرتا ہے وہ کتاب لکھتا ہے اور کتاب کس طرح لکھتے ہیں وہ بڑا کمپلیکس پاس ہے سہاں نے کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے اس کی بات کو اگر میں سمجھنے سے کاثر ہوں تو پھر ہم دونوں اپنی نویت کی ایک مازوری کا شکار ہیں بلکل یعنی ان کی اگر کوئی تھوٹ ہے کاؤسمالوجی کے حوالے سے یا فیزکس کے حوالے سے اس کو میں سمجھنے سے کاثر ہوں تو میں کاغنیٹیو یا اقلی حوالے سے مازور ہوں یا ایک عذر کے شکار ہوں وہ جسمانی حوالے سے ایک عذر کے شکار ہیں ذہنی طور پر مطلب میں ذہنی طور پر عذر کے شکار ہوں ا drawn کسی کمی کو کہتے ہیں بلکل تو آپ مجھے بتائیے کہ جو سٹیفن آکنگ کی جو تھوٹس ہیں یا سٹیفن آکنگ کی جو فائنڈنگز ہیں یا ان کی جو تھیوریز ہیں یا ان کی جو بکس ہیں یا ان کی جو آئیڈیاز ہیں بتائیے کہ دنیا میں کتنے افراد ہیں کتنے فیصد افراد ہیں جو وہ سمجھنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو کسی بھی صلاحیت کی کمی کو اگر ہم معذوری کہنا تصور کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر جو سٹیفن آکنگ کو نہیں سمجھتے تو وہ ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے لرنگ ڈیسیبیلٹیز کے اگر اب آپ بات کی جائے تو اس میں آئن سٹین جو بچپن میں ان کو پرابلم تھا لرنگ ڈیسیبیلٹی کے بارے سے یہ جو عذر ہے اگر ہم اس کو کمی تصور کرتے ہیں تو یہ کمی جو ہے یہ کمی کاغنیٹیولی ہم اس کی بات کرنے ہیں یہ جسمانی کی بات کرنے ہیں اور آپ مجھے ایک انٹرسٹنگ یہاں چیز پیدا ہو جسمانی کمزوری کا شکار جو فرد ہے وہ معاشرے کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہے یا پریشان کون ہے یا جو ذہنی شعوری طور پر یا جو شعوری طور پر کیونکہ جو شعوری یا ذہنی طور پر معذور فرد ہے معذور سے مراد یہ ہے کہ میں وہ معذور سے پھر وہ دوسرے بات چل جاتی ہے لیکن کہنے کے مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ابیلیٹی اس طرح سے نہیں ہے پرابلم سالونگ سکل اس طرح نہیں ہے یا چیزوں کو کمپلینڈ کرنے کے اس طرح سے ابیلیٹی نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے کہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو وہ معاشرے کے لیے حسبت اس بندے کے جو کہ فیزیکلی معذور ہے اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ جو ذہنی طور پر یہ جو عذر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اچھے آئیڈیاز کو سمجھنے سے ایک اثر ہو جاتے ہیں میتومیٹکس کو اگر دیکھ لیں کچھ لوگ میتومیٹکس میں کمزور ہوں گے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بائیولیجیکل ایسا آرگینک اظہر نہیں ہے ذہن کے ساتھ اگر دیکھ لیں کہ ذہنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کسی بھی بچے کو آپ میتھ سکھا سکتے ہیں کسی بھی بچے کو آپ کچھ بھی سکھا سکتے ہیں یہ پرانی گریگ تھوٹ ہے اور اس پہ آپ میں بالکل قائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بچے کو کسی کو بھی کر سکتے ہیں انٹھل بھی کوئی بائیولیجیکل ایسا آرگینک کوئیسرا کا ڈسا آرڈر نہیں ہے جو کہ آرگینگ یا بائلوجیکل نہیں ادھر ویز آپ سکھا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہے وہ کاغنیٹیو ایبلیٹی جو ہے وہ کیوں متاثر ہو جاتی ہے وہ اس طرح کی صلاحیتیں کیوں نہیں حاصل کر پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب آپ یہ جو آپ سامنے کے بچے ہوتے ہیں یعنی ماں اور باپ جو رویہ ہوتا ہے یہ فیملی کا رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اس کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں اس کے لیے دن رات مشقت کرتے رہتے ہیں ماں بھی کرتے رہتے ہیں باپ بھی کرتے رہتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کھلانے پر ٹھوسنے پر ہمارا بھارا فوکس ہوتا ہے کہ یہ ذرا ہیلدی ہو لیکن ہمارا بلکل بھی فوکس نہیں ہوتا جو منٹلی بھی اتنا سٹرانگ ہو اور اس کی جو کاغنیشن ہے یا اس کا جو عقل کی ترقی ہے اس کے مراحل کیا ہے اور ان عقل کی ترقی کے مراحل میں جو سوالات جو وہ کر رہا ہے ان کی کیا اہمیت ہے اور جو میں جوابات دے رہا ہوں یا اگر نہیں دے رہا تو ہر دو صورتوں میں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا ان تمام بچیز ایک طرف ہم نہیں جاتے اگر ہمیں مطلب جو پیرنٹنگ ہے یا جو والدین ہیں ان کو اگر یہ بات پتا ہو کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کی جو جوابات ہیں وہ جوابات جو ہیں وہ سائیکالوجیکلی اس ذہن کی خوراک ہے بیسیلی آپ اس کو خوراک دیتے چلے جا رہے ہیں اور وہ سٹینٹن ہوتا چلے جا رہا ہے وہ مضبوط ہوتا چلے جا رہا ہے اگر آپ اس سائیڈ پہ تو بالکل آپ کا کوئی رجحان نہیں ہے جبکہ اس سائیڈ پہ آپ اس کو ٹھونستے چلے جائیں تو وہ جب بچپ بڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بڑے آئیڈیاز کو کنسیف کرے گا یا سمجھے گا تو اب یہاں پہ ایک کمپلیکس سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے آئیڈیاز جو دیئے سٹیفن ہاکنگ ٹائپ کی لوگوں نے ہیں جو کہ ڈسیبل بھی تھے جو جسمانی عذر کا شکار تھے لیکن انہوں نے اتنے بڑے آئیڈیاز دیئے تو اگر آپ کوئی بھی دو فرد اٹھا کے دیکھ لیں ایک جگہ پہ سٹیفن ہاکنگ رکھ لیں ایک جگہ پہ کسی بھی خطے کا کوئی فرد لکھنے تو اور ایز این ابزرور آپ چیک کرے نا کہ کون معذور ہے ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کسی معذور ہے اس نے دنیا کی سم تبدیل کیا ہے اس نے پوری دنیا میں اتنا بڑا کانٹریبیشن کیا ہے علم کی دنیا میں اور انسانوں کی اندر مطلب اس نے ایسے تھوٹس دی ہیں اس نے ایک سپوئر دیا ہے کاسمولوجی کو بلیک ہولز کو اور بڑے بڑے آئیڈیاز تو بجائے اور یہ جو بندہ ہے جو کہ بزاران تو بہت اچھا ہے فزیکلی بڑا فٹ ہے بلکل لیکن کیا ہم اس کا سٹیفن آکین کے ساتھ کوئی کمپیرزن کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے اور پھر ایک اور چیز جو آخر پر اس کو سمب کرتے ہوئے اگر ایک بندہ ہے مثال طور پر وہ کہتا ہے کہ میں غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذر ہے یہ کمی ہے ٹھیک ہے اور کئی لوگ بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ بس میرا غصے پر کنٹرول مجھے غصہ بہت آتا ہے کنٹرول نہیں میں کر پاتا ٹھیک ہے کنٹرول کرنا یہ جو چیز ہے کہ غصے پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے یہ ایک عذر ہے یہ کمی ہے تو یہ بھی ایک معذولی کی شکل ہے اس میں ہم کبھی بھی تاثب نہیں بتا اس میں ہم کبھی بھی تفریق نہیں کریں گے اس میں ہم کبھی بھی کسی بھی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے لیکن ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ جسمانی حوالے سے فزیکلی جو چالنجڈ انسان ہے ایمپلسی کنٹرول کی طرف آپ چلے جائیں گے جذبات پر جو کنٹرول ہے یہ ایموشنز پر جو کنٹرول ہے وہ بنیادی ترین چیز ہے آپ کی لرننگ کے حوالے سے آپ کے آگے بڑھنے کے حوالے سے آپ کے سماجی روئیوں میں سے لے کے پاکستان کے اندر جو ٹرافک کے مسائل سے لے کے اے ٹو زی تمام مسائل کے اندر آپ کو ایک ایمپلسی کنٹرول میں کمی نظر آتی ہے کہ ایمپلس پر کنٹرول نہیں ہے سو یہ تمام بیہیوئرز کے پیچھے اب ہمیں ان کو معذور کہوں جن کا جذبات پر کنٹرول نہیں ہے یا جو فیزیکلی جب فیزیکلی کسی جگہ پر کسی بازو یا کسی بھی عوالے سے اس کا شکار ہے اس کو کہوں سو یہ باتیں اس طرح سے کمپلس ہوتے چلے جائیں گے لیکن کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے فیزیکلی جو ڈیسیبل لوگ ہیں وہ شاید اتنے معذور نہیں ہیں جتنے منٹلی جو لوگ ہیں دنیا پر سٹیفن ہاکنگ کا عذر دنیا پر کوئی بوجھ نہیں ہے اس نے دنیا میں کانٹریبیوٹ کیا ہے جبکہ دوسری طرف جو وہ ہے وہ باقیدہ دنیا پر بوجھ ہے بوجھ ہے کیونکہ وہ سمجھنے سے کاثر ہے بالکل تانکیو سو مچ پر یہاں ٹائی وکار صاحب ویلکم بیک تو ایک سپیسو پرگیم میں چونکہ ہم نے تھوڑا سا آج ہر چیز کے اندر آپ کو کلر نظر آئی رہا ہے کہ دوزار اکیس جا رہا ہے دوزار بائیس آ رہا ہے اور ویسے کل کسی نے ایک میم کی ہوئی تھی کہ اللہ خیر کرے سال کا آغاز ڈبل ون ڈبل ٹو کی ڈیجٹ سے ہو رہا ہے ون ون ٹو ٹو بٹ اس وقت پر ایک سیریس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ایک تو نئے جو اسوی سال کی خوشی ہے جس کو بنانے کے لیے بہت سارے لوگ اس کو کانٹروورشل کر دیتے ہیں کہ جی کیا نئے اسوی سال کو بنانا چاہیے چونکہ اسلامی سال تو محرم کے اندر شروع ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی خوشی کا اظہار جیسے نوجوان کرتے ہیں سڑکوں پر نکل آتے ہیں ایک طرف تماشے کا منظر ہوتا ہے ون ویلنگ ہوتی ہے سڑکیں بلوک کی جاتی ہیں ایسے بہت سارے مناظر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں اس دفعہ آتش بازی کی اوپر یا فائرنگ کی اوپر تو پابندی لگائی گئی ہے لیکن یہ پابندی محض بعض اوقات کتابوں تک رہ جاتی ہے اور مشکل ہو جاتا ہے اداروں کے لئے بھی ساری صورتحال کو سنوالنا چونکہ سبھی لوگ اس کو وائل ایٹ کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں خیر ہم نے ایک تو اپنے سوشل روئیوں پر بات کرنی ہے نئے سال کو لے کر نئے سال کو منانے کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں ان کو ہم کیسے ایڈویس کریں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سکالر موجود ہیں پروفیسر ناسی صاحب بہت شکریہ پروفیسر صاحب کہ آپ نے اولی ایڈا ماننگ جوئن کیا اور یہ جو امپورٹن ہم نئے سال کی آمد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے سال کے میں بہت سارے ایک جو کہنے ٹف ٹائم اپس ان ڈاؤنز دیکھے لیکن سٹل نئے سال کی خوشی منانے کے طریقے کے حوالے سے آغاز کریں بہت سارے لوگ جیسے امیران نے اپنے انٹرو میں کہا یہ دونوں جو سال ہیں ایک کمری مہینوں کے حساب سے نچاند کے حساب سے اور ایک سورج کے حساب سے مہینوں کو گنا جا رہا ہے جب سے کائنات کا آغاز ہوا مہینے ہمیشہ سے بارہ ہیں یعنی سال بارہ مہینوں پر ہی مشتمل ہیں اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا جب سے زمین و آسمان تخلیق ہوئے ہیں تب سے مہینے بارہ ہی تھے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں اب یہ بارہ مہینے یہ ٹویلڈ منس ہیں ان کو کیسے گنتی ہیں کہاں سے شروع کہاں سے ختم ہوتے ہیں اس کے بھی راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا فرمایا اللہ نے فرمایا ہم نے سورج کو روشنی والا بنایا اور قمر کو نور دینے والا بنایا اس لیے بنایا لتعلم عدد السنین والحساب تا کہ تم اپنے سالوں کا حساب رکھ سکو یہ سورج اور چاند دونوں سالوں کا حساب رکھنے کے لیے ایئرز کا حساب رکھنے کے لیے رب زلجلال نے ان کو مقرر کیا ہے اب اگر کوئی شمسی مہینوں کو دیکھے جنوری فروری یہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ بنتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی منشاہ ہے اور اگر کوئی محرم سفر کو دیکھے وہ قمری مہینے ہیں وہ بھی اللہ کی منشاہ ہے اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالی نے خود ان دونوں کو بنایا تاکہ ان کی تقویم کو دیکھا جائے اب ان کے نام عیسوی اور ہجری کیسے پڑے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے یہ جو جنوری اور فروری جو گریگورین کلینڈر ہمارے پاس چال رہا ہے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت سے یا اس کا آغاز کیا یا ان کے وسال سے اس میں اختلاف بھی موجود ہے سال آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن بسیکلی چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے نبی ہیں ہجری جو کیلنڈر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا تو آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اچھا اب یہ دونوں اسلام کے پروفٹ ہیں پروفٹ آف اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ میں عدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو دونوں کی نسبت ہے یعنی ہمارے لئے دونوں سال پیارے ہیں کہ دونوں کی نسبت دو رسولوں کے ساتھ ہے اگر ترجیح ہجری کو دی جائے تو کوئی بری بات نہیں کوئی نہیں آپ کو ایک اور بات مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں بہت مزے کی آپ کو بتاؤں اٹھائی سفر تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی یعنی اگر ہجرت کے عدر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا لینڈ مارک کیا رکھیں کہ ہم اپنا سال شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہجرت نہ رسول اللہ کی ولادت کو رکھا نہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر کو نہیں رکھا کسی اور چیز کو نہیں رکھا انہوں نے کہا ہجرت لینڈ مارک ہے ہجرت ہوئی تھی اٹھائیس سفر کو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہی سال مسلمانوں کا ففٹی ایٹ ڈیز کم تھے اس میں پورا محرم کا دن اور پورا سفر اٹھائیس دن اس کے ففٹی ایٹ یا ففٹی سیون ڈیز کم تھے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سارے حساب کر کے پیچھے جائیں تو وہ دن اٹھائیس سفر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس دن جو اسوی کیلینڈر کے مطابق یکم جنوری تھی اوکے اچھا یہ دونوں چیزیں سنگ کرتی ہیں ہمارے لئے دونوں سال مہترہ میں اب یہ ہے کہ جب محرم العرام شروع ہوتا ہے چونکہ واقعہ کربلا کی وجہ سے مسلمان غمگین ہوتے ہیں اس موقع پر سیچوشن ایک بندہ غمگین ہے تو خوشی کی بھی بات کرنے مناسب نہیں لگ رہی ہوتی لیکن جب جنوری شروع ہوتا ہے ویسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سال شروع کرنے میں میرا کیا کمال ہے کہ میں اس پر خوش ہو رہا ہوں یا ویلنگ کر رہا ہوں یا یہ اڑا رہا ہوں میرا تو کوئی کمال نہیں جیسے ہر روز ختم ہوتا ہے نیا دن آتا ہے تیس دن ختم ہوتا ہے نیا مہینہ آجاتا ہے تو بارہ مہینے ختم ہوتا ہے نیا سال تو خود آ گیا میں نے تو کچھ نہیں کیا اچھا چونکہ آپ تاریخی اور اسلامی تاریخی نقطہ نگاہ سے بتا ہی رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کو ذرا میں لنک کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیونکہ ان سے بہتر تو کوئی ہے نہیں ہو بھی نہیں سکتا کبھی تو ان کی کیا روایت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئے سال کو لے کر بہت اچھا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے اینڈ پر یہ احادیث موجود ہیں اور بہت ترک کے ساتھ موجود ہیں کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا مہینہ یا نیا سال داخل ہونے پر دعا سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مستے کیا فرمایا دعا کرو صحابہ اکرام دعا کرتے تھے عدیث میں الفاظ ہیں اذا دخلت شہر و عوصانہ تو جب مہینہ یا سال شروع ہوتا جو شخص مہینے کے شروع ہونے کو بھی ایک اچھے انداز میں سیلیبریٹ کر رہا ہے یقیناً وہ سال شروع ہونے کو زیادہ امپورٹنس دے گا اور یہ جو چاند کو دیکھ کے دعا کرنا ہے یہ اسی عمل کا حصہ ہے بلکل اللہم اہلہو علینا بالامن والامان والسلامت والاسلام وردوان من الرحمن وجوازم میرے شیطان اس دعا کے اندر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا فلسفہ دے دیا کہ آئندہ مہینہ میرا کیسا ہونا چاہیے یا آئندہ سال کیسا ہونا چاہیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نیو ایئر ریزولوشن بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نیا سال شروع ہوتے وقت نئے جذبے کے ساتھ اس میں داخل ہونا نئے آپ یوں کہہ لیں نئے انرجی کے ساتھ نیا آپ اس میں نئے نئے ریزولوشن بنا کے کہ میں پیچھے کی غلطیوں کو نہیں دو رہا ہوں گا اپنی پیچھلی غلطیوں کو درست کر کے آئندہ سال میں میں کون سے اچھے کام کروں گا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا اگلا دن وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا عدیث کے الفاظ ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو یہ تو مسلمان اس کا تو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن یہ ہم امت مسلمہ جو اس وقت ہم موٹر سیکلن دھڑا رہے ہیں ہمارے جو سالہ سال ایسے گزرتے جا رہے ہیں کہ ہر سال یہی سوال اگلا کہ ہم ریلیجس پوائنٹ آف یو سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روایت قائم کر کے گئے کس طرح سے منانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں سوشلی ایک بڑی غیر اخلاقی روئیوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کی خوشی منانے کیوں آن بھی بہت چارے طریقے کچھ تو آپ نے اس میں صاف واضح بھی کیے لیکن جو ہماری سوشل ایک روئیے ہیں یا ایک پریکٹس ہے اس حوالے سے آپ نے قائد کریں اس میں ہم مغرب کو بہت فالو کرنے ہو گئے ہیں میں آپ کو بہت ایک مغرب کی بات بتاؤں جی خوشی منانا یہ ہر علاقے کا اپنا رسم و رواج ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کی وہ مکہ اور مدینہ کی یعنی اس کی مطابقت میں تھے جو مکہ اور مدینہ کے رواج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر طائف میں ہوتے تو وہاں کے رواج میں جو اچھی چیزیں ہوتی وہ لے لیتے آقا علیہ السلام نے اپنے مطابق کیا ہم پاکستان کے رسم و رواج کے مطابق خوشی منع سکتے ہیں until and unless کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے غیر احلاقی جو ہم نے لفظ بولا امورل کام جن میں جان کا نقصان ہے پیسے کا زیاہ ہے کسی غریب کیلئے تکلیف ہے مسیبت ہے ان ساری چیزوں کو ہم کانڈیم کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی خوشی منانے کا ایسا طریقہ ہے جس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تب بھی اسلام اس کو اپنے اندر جگہ دے گا اس بنیاد پر کے علاقوں کے رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے روائے ڈیفرنٹ تھے حضور علیہ السلام نے مدینہ کے کئی رواج ایڈاپٹ کر لیے آکی جو جیوز تھے اس وقت روضہ رکھتے تھے محرم العرام کا نو اور دس دس محرم کا روضہ رکھتے تھے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں کرتے ہو امام بخاری نے صدیس کو روایت کیا انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے یو منج اللہ موسیٰ من فرعون یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا نَحْنُ اَحَقُ مِنْهُمْ بِمُوسیٰ ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں کیوں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں مسلمانوں سے کہا تم دو روزے رکھا کرو ایسے ہی میں یہ کرسپس گزرا اور اسی بات کے اندر اسی واقعے کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ سب مذاہب کے لیے سب مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی پھر اتنی ہی جگہ ہمارے دوتر انترفیت ہارمونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جانب راغب کیا یہ سال ہمارے لیے کتنا ضروری ہے پروفیسر صاحب کیونکہ یہ جو انتہا پسندی کا ایک element ہے کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے یہ بڑا پرویل کر رہا ہے بڑا بڑھ رہا ہے اور افسوسناک بات کیا ہے کہ ہم مذہب کو بنیاد بناتے ہیں اس انتہا پسندی کی جو کہ مذہب صرف امن اور عاشتی کا درس دیتا ہے نبی کریم نے ہمیشہ اس کی ترویج اور تبلیغ کی ہے دوہزار بائس کی importance اس کانٹیکس میں آخر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عمران بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کے کرتا درتا لوگوں کو اس طرف توجہ دینے چاہیے ہمارے سلیبس میں انتہا پسندی کے خلاف انہوں نے کیا چیزیں داخل کی جو تو آرڈی انتہا پسند ہے کتنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ ان کی برین سٹارمنگ کریں گے ان کی برین واشنگ کریں گے جو آئندہ ایک نسل تیار ہو رہی ہے آئی سے بیس سال بعد کا کیوں نہیں سوچتے ہمارے سلیبس میں انہوں نے کیا کچھ داخل کیا یہ باقاعدہ عظم کیا گیا تھا اس وقت کہ ہم یہ کام کریں گے یہ ایک باقاعدہ پوائنٹ تھا پورا سلیبس ڈولپ کریں گے اور بچوں کو آئندہ آنے والے نسلوں کو اس انتہا پسندی سے بچائیں گے ایون جو مذہب کے نام پر ہے اس کو بھی جو ایتھنک ہے جو کسی بھی نام سے انتہا پسندی ہے اس کو ختم کرنے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اس کو جر سے اکھار پھینکنے کے لیے کام کرنا سارے اداروں نے مل کر کرنا تھا لیکن ہوا نہیں ہوا نہیں اب نیو یہ ریزولوشن جب بنانی ہے ہمیں یہ جذبہ لینا چاہیے کہ ہم اس انتہا پسندی میرے اپنے حساب میں تو سن دو ازاریس ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خیریت سے اس کو لے جائے اور آئندہ سال ہمارے لیے بابرکت کرے میں دعا کرتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ انتہا پسندی کسی نے کسی اندعات میں بڑی ہے کام نہیں ہوئی چھیک تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ٹین ٹونی سیکنڈز وہ دعا ذرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ کروا جئے ہاں ضرور جی ضرور بہت اچھی بات کیا آپ نے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن جود والکرم وعلیٰ آلہی و صحبہ اجمعین اللہم اہل لہو علینا بالامن والامان و السلامت والاسلام و ردوان من الرحمن و جواز من الشیطان اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر اس طرح طلوع فرمائے کہ امن و امان ہو اسلام اور سلامتی ہو اے اللہ تیری رضا ہو اور شیطان سے تو ہمیں محفوظ رکھ آئندہ سال ہمارا رب زلجلال بہت اچھا فرمانا ہماری پچھلی ساری کوتاہیوں کا مدعوہ ہو جائے رب زلجلال امت مسلمہ کے لئے خوشیاں طلوع فرمائے اس سال کے ساتھ اور ہمیں نیکی میں زیادہ بڑھ چر کا کام کرنے اور محنت کرنے اسلام ایمان میں تقوی میں تعلیم میں تربیت میں آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے و صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و علیہ الرحمن سب بہت شکریہ آمین اللہ پاک یہ سبی دعائے قبول فرمائے آپ کی آمد کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی نئے سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہی اصل طریقہ نائے سال کے آغاز کا مصبت رہتے ہوئے بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں آج بہت ہی زبردست قسم کے انیلیسس کرکٹ کے حوالے سے اس آمانے بارے سامنے رکھا اور بڑا مزہ بھی آ رہا تھا کچھ تو زبردست کرکٹنگ مومنٹس تھے خیر دوہزار اکیس امارلی کمپیرٹیو لی کرکٹ کے لحاظ سے ایک اچھا سال تھا بورا نہیں کہہ سکتے اس سے پہلے کہ ہم آج کے آخری پریگرام کی جانے بھی یعنی کہ دوہزار اکیس کے آخری پریگرام کی آخری الفاظ کی جانے بڑھیں ایک ٹیبیوٹ ہے وہ ضرور پیش کرتے چاہتے ہیں پاکستان کے نامور مزہی ادکار جمشید انساری صاحب آج ان کے مددہ ان کا سیوٹی نائنٹھ برٹے منا رہے ہیں یہاں میں پیدائش ہے ان کی مزہی ادکاری آج بھی لوگوں کے چہروں پر مسکراتے بکھیرتی ہے اور آج بھی لوگوں کو ہساتی ہے ان کے ذہنوں پر نقش ہے کومیڈی میں اپنے آپ کو منوانے والے جمشید انساری انیس سو بیالیس میں بھارت کے شہر سہرنپور میں پیدا ہوئے اور فرنی سفر کا آغاز ریڈیو سے کیا اور چالیس سال کے فرنی سفر میں ریڈیو پر طویل ترین عرصہ چلنے والے پریگرام حامد میا کے ہاں میں سفتر کا یادگار قدار ادا کیا اس کے بعد سٹیج پر بھی اپنی پنکارانہ صلاحیتیں بنواتے رہے اور آج بھی ہم جمشید انساری اور اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے اور دوہزار اکیس بھی آج کی ہماری اس سال کی آخری کلوزنگ ہے یہ دوہزار اکیس پھر کبھی نہیں آئے گا لیکن ہم جب سوچ رہے تھے ہمیں چاہیے بھی نہیں بہت سانی لوگیں بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ سے صرف التماس یہ ہے کہ بی پوزیٹیو دوہزار اکیس کی مایوسیوں کو دوہزار بائیس میں ساتھ مت لے کے جائیے انہیں آج یہاں پہ چھوڑ کے جائیے نئے سال کا پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ ویلکم انداز میں آغاز کیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں ان سے سیکھنے بھی انہیں نہ دورائیے اور اگر دوبارہ ہو بھی جائیں مجھے ساری کہہ دے مجھے ساری کہہ دے ایم ساری فور بینگ یہ ہم آپ سے اجازت لیں گے لیکن وہی بات کہ نئے سال میں ہم آپ کو اجازت دیں گے بھی آج کل میں ہم آپ کو اجازت دیں گے ریزولیشن آپ نے سوچ ہے کہ نئے سال میں آپ نے کیا کہ کرنے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی وہ ریزولیشن سپوری ہو لیکن پھر بھی تُسی کر لینا اینجڈیا گلہ نے ہونا کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے کوشش کر کے دیکھ لیجئے گا اور روز زرملا کہتے ہیں اجازت دیجئے ہم آج آپ کو اجازت لیتے ہیں کوئی اور کام کریں ہم انشاءاللہ آپ سے کل میں لیں گے نہیں منڈے کو ملیں اللہ آپس